اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمن کی جانب بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزروگے جو کہ اہلِ کتاب ہیں مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاری کی طرف پھر جس وقت تم ان کے پاس پہنچوگے تو تم بلا کر ان سے کہنا کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اگر وہ تمہارا حکم تسلیم کر لیں پھر تم ان سے کہنا کہ اللہ تعالی نے ان پر پانچ وقت کی نمازیں فرض اور لازم قرار دی ہیں ایک دن اور رات میں اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں پھر ان سے کہو کہ اللہ تعالی نے ان پر صدقہ زکاة کو فرض اور لازم قرار دیا ہے جو کہ مالداروں سے وصول کی جاتی ہے اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو تم مظلوم کی بدعا سے محفوظ رہنا محمد بن عبدالعلا معتمر بحض بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد ماجد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ آنے کی اپنی انگلیوں سے زیادہ تعداد میں قسمیں کھائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں کبھی حاضر نہیں ہوں گا اور نہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کو تسلیم کروں گا اور میں اس طرح کا انسان تھا کہ عقل و شعور نہ تھا اور یہ کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو سکھلایا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی کی وحی کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری جانب کس چیز کے واسطے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے ساتھ میں نے عرض کیا اسلام کی کون سی نشانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہو کہ میں نے اپنا چہراہ اللہ تعالی کی جانب رکھ دیا یعنی اس کا جو بھی حکم ہوگا اس کی تعمیل کروں گا اور اسی کا ہو گیا اور نماز پڑھو اور زکاة ادا کرو عیسیٰ بن مسابر محمد بن شعیب بن شابور معابیہ بن سلام عبد الرحمن بن غنم ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی طرح وزو کا کرنا نصف ایمان ہے اس لیے کہ ایمان سے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وزو سے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور الحمد کہنا ترازو کو ناماہ اعمال کو بھر دے گا اور اللہ اکبر بھر دیتے ہیں آسمان اور زمین کو اپنے عجر و ثواب سے اور نماز تو نور ہے قیامت کے دن اور زکاة دلیل اور حجت ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن کریم دلیل ہے تمہارے واسطے اگر تم حق پر ہو یا وہ تم پر دلیل ہے اگر باطل پر قائم ہو محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب لیس خالد ابن ابو ہلال نعیم مجمر ابو عبداللہ سحیب ابو سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم کو خطبہ سنایا تو ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھک گئے اور ہر ایک شخص ہم میں سے جھک کر رونے لگ گیا لیکن ہم کو علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیس طرح سے قسم کھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہراہ پر خوشی تھی ہم کو یہ بات سرخ رنگ کے اونٹ سے زیادہ امدہ معلوم ہوئی واضح رہے کہ عرب میں لال رنگ کے اونٹ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ پانچ وقت کی نماز ادا کرے اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور زکاة نکالے اور سات بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر رہے تو اس کے واسطے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اندر سلامتی کے ساتھ امرو بن عثمان بن سعید بن کسیر وہ اپنے والد سے شعیب زہری حمید بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جو کوئی کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کرے اللہ کے راستہ ہمیں تو وہ شخص جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لئے بہتر ہے اور جنت کے مختلف دروازے ہیں جو نمازی ہوگا تو وہ شخص نماز کے دروازے سے بولایا جائے گا اور دنیا میں جو شخص صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا تو اس کو صدقہ کے دروازے سے بولایا جائے گا اور جو شخص روزہ رکھنے والا ہوگا تو اس کو بابر ریان سے پکارا جائے گا یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جو شخص ان دروازوں سے بولایا جائے تو اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے لیکن کیا کوئی شخص اس قسم کا بھی ہوگا کہ جس کو تمام دروازوں سے بولایا جائے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہاں اور مجھ کو اس بات کی توقع ہے کہ تم انہی میں سے ہوں گے حناد بن سری ابو مقاویہ عامش معرور بن سوید ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بیت اللہ شریف کے سایا ہمیں بیٹھے ہوئے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا وہی لوگ نقصان والے ہیں اور خانہ کا باہ کے پرور دگار کی خسم میں نے عرض کیا کہ کیا ارشاد ہے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے متعلق کوئی حکم نازل ہوا ہو میں نے دریافت کیا کون حضرات ہیں میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر قربان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو لوگ بہت دولت جمع رکھتے ہیں لیکن جو اس قسم کے لوگ ہیں اور اس جانب اشارہ کیا یہاں تک کے سامنے اور دائیں بائیں جانب بھی مراد یہ ہے کہ ہر جانب سے ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھتے ہیں پھر ارشاد فرمایا بلکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو کوئی اونٹ اور بیل چھوڑ کر فوت ہو جائے کہ جن کی اس نے زکاة ادا نہ کی ہو تو وہ اونٹ اور بیل قیامت کے دن بڑے ہو کر حاضر ہوں گے اور اس زکاة ادا نہ کرنے والے شخص کو اپنے قدم سے روند ڈالیں گے اور اپنے سینگوں سے اس کو مار لگائیں گے جس وقت سب سے آخری جانور اس شخص کے ساتھ یہ تکلیف دے عمل کرے گا تو پھر دوبارہ سے یہی تکلیف دے کام شروع کریں گے یعنی یعنی تو بارہ مارنا شروع کر دیں گے یہاں تک کہ انسانوں میں حکم ہو یعنی لوگوں کے دوزخی اور جنتی ہونے کا مجاہد بن موسی ابن عیینا جامع بن ابو راشد ابو وائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مالدار ہو اور وہ شخص مال و دولت کی زکاة نہ دے تو دولت اس شخص کی گردن کا بار ہوگی ایک گنجہ سامپ بن کر وہ اس سے بھاگنے لگے گا اور اس شخص کے ساتھ یہ عمل ہوگا پھر اس کی تصدیق و تعید کے واسطے آپ نے آیت تلاوت فرمائی نہ سمجھو ان لوگوں کو جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اس دولت کے ساتھ جو کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے کہ یہ دولت ان لوگوں کے واسطے بہتر ہے بلکہ وہ دولت بری ہے ان کے واسطے جن کے ساتھ وہ لوگ کنجوسی کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کی گردن کا ہار بنائی جائے گی اسماعیل اسماعیل مسعود یزید بن زریع سعید بن ابو عرباہ خطاداہ ابو عمرو غدانی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرماتے تھے جس شخص کے پاس اونٹ ہوں اور وہ شخص ان کی زکاة ادا نہ کرے تنگی اور وسعت میں مطلب یہ ہے کہ جس وقت اونٹ موٹے تازے ہوں اور دولت صحیح حالت میں ہو تو اس وقت زکاة ادا نہ کرے اس لیے کہ امدہ موٹے تازے قسم کے اونٹ صدقا کرنا زیادہ بھاری گزرتا ہے اور جس وقت وہ اونٹ دبلے پتلے ہو جائیں تو ان کو برا اور خراب خیال کر کے زکاة خیرات کرے یا جس وقت خیت سالی کا زمانہ ہو تو زکاة ادا نہ کرے اس پر لوگوں نے عجز کیا یا رسول اللہ تنگی اور وسعت سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا مشکل اور دشواری کے دور میں تو وہ اونٹ قیامت کے دن خوب موٹے تازے اور فرباہ ہو کر آئیں گے اور ان کا مالک ان اونٹوں کے سامنے ایک صاف برابر میدان میں الٹے موہ لٹکایا جائے گا اور وہ اونٹ اس کو روند ڈالیں گے اپنے قدموں سے اور جس وقت آخر کا اونٹ اس کو اپنے قدم سے روند چکے گا تو پھر از سرینوں پہلے والے اونٹ کو لایا جائے گا تمام دن اسی طریقہ سے جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ ہو لوگوں کے درمیان اور وہ لوگ اپنا راستہ دیکھ لیں یعنی اپنے انجام کو پہنچ جائیں اور جس کے پاس بکریاں ہوں اور وہ ان کی زکاة تنگی اور آسانی کے وقت نہ ادا کرے تو قیامت کے دن وہ بکریاں موٹی اور تیز ہوں گی اور چالاک بن کر آئیں گی پھر اس کے مالک کو الٹے موہ لٹکایا جائے گا ایک ہموار اور کشادہ میدان میں اور ہر ایک قدم والی بکری اس کو اپنے قدم سے روند ڈالے گی اور سینگوں والی اپنے سینگوں سے مارے گی اور کوئی ان میں مڑے ہوئے سینگ کی یا ٹوٹے ہوئے سینگ کی نہیں ہوگی بلکہ تمام کے تمام سینگ سیدھے اور طاقتور ہوں گے تاکہ مالک کو زیادہ سے زیادہ اور شدید تکلیف ہو اور جس وقت آخر کی بکری نکل جائے گی تو پھر پہلی والی بکری کو لایا جائے گا تمام دن جو کہ پچاس ہزار سال کا ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو اور لوگ اپنے اپنے ٹھکانا یعنی جنت اور دوزخ میں پہنچ جائیں قطعباہ لیس اقیل زہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عطباہ بن مسعود ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر فرمائے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم کس طریقہ سے جہاد کروگے یعنی ان لوگوں سے کس طرح جہاد کروگے جو زکاة ادا نہیں کرتے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا مجھ کو حکم ہوا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا یہاں تک کہ وہ لوگ کہیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی سچا پروردگار نہیں ہے تو جس شخص نے اس بات کا اقرار کیا تو اس شخص نے اپنے مال اور جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا لیکن کسی کے حق کے عوض مراد یہ ہے کہ اگر کسی پر زیادتی کی ہوگی تو اس کے ساتھ تو ویسا ہی سلوک ہوگا یا اگر کسی کی دولت وغیرہ غصب کی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا اس کا حساب اللہ تعالی پر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے جنگ کروں گا جو کہ نماز اور زکاة کے درمیان تفریق کرے گا یعنی نماز تو پڑھے لیکن زکاة ادا نہ کرے اس لیے کہ زکاة دراصل دولت میں ایک حق ہے جس طرح سے نماز اللہ تعالی کی طرف سے ایک حق ہے اور فرز ہے اس طرح سے زکاة بھی اور اللہ کی قسم اگر ایک بکری کا بچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور مجھ کو نہیں دیں گے تو میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا اس کے ادا نہ کرنے پر یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی کی قسم ہے کچھ نہیں تھا لیکن مجھ کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا ہے جہاد کے واسطے پھر میں نے یہ جان لیا کہ یہ حق ہے عمر بن علی یاہیہ بحض بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے سنا انہوں نے فرمایا میں نے رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا آپ صل اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے کہ ہر ایک چالیس اونٹ میں جو جنگل میں چرائے جاتے ہیں ایک دو سال کی اونٹنی زکاة میں ادا کرنا ضروری ہے اور اونٹ الہدہ نہیں کیے جائیں گے اپنے حساب سے زکاة سے بچنے کے واسطے اور جو شخص زکاة سواب کے واسطے دے گا تو اس کو سواب مل جائے گا اور جو شخص انکار کرے ہم اس سے زکاة بھی لیں گے اور اس سے آدھے اونٹ اس کے لے لیں گے یہ ایک سزا ہے ہمارے پروردگار کی سزاؤں میں سے اس مال دولت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد و اہل و ایال کے واسطے کچھ لینا درست نہیں ہے عبید اللہ بن سعید سفیان عمرو بن یاہیہ محمد بن مسنہ محمد بن بشار عبد الرحمن سفیان شعباہ مالک عمرو بن یاہیہ وہ اپنے والد سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم غلاہ میں جو کہ زمین سے پیدا ہو زکاة نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة لازم نہیں ہے اور پانچ اوقیا سے کم چاندی میں زکاة نہیں ہے عیسی بن حماد لیس یاہیہ بن سعید عمرو بن یاہیہ بن عماراہ وہ اپنے والد سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة واجب نہیں ہے اور پانچ اوقیاح سے کم چاندی میں زکاة واجب نہیں ہے اور پانچ وسق غلاح سے کم میں زکاة لازم نہیں ہے محمد بن عبداللہ بن مبارک مزفر بن مدرک ابو کامل حماد بن سلمہ سماماہ بن عبداللہ بن انس بن مالک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تحریر فرمایا یہ زکاة کے فرائض ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور جس کا اللہ تعالی نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے اس لیے جس مسلمان سے اس کے مطابق طلب کیا جائے تو وہ دے دے اور جس سے اس سے زیادہ مانگا جائے تو وہ نہ دے چوبیس اونٹوں اور اس سے کم میں ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری دے اور جب پچیس سے پینتیس تک پہنچ جائے تو اس میں ایک ماداہ بنت مخاز دے اور چھتیس سے پینتالیس تک ایک ماداہ بنت لبون دے اور جب چھالیس ہوں تو ساٹھ تک ایک حقاہ چار سال کی اونٹنی جو جفتی کے قابل ہو ایک سٹھ سے پچھتر تک ایک جزعہ دے اور چھہتر سے نوے تک دو بنت لبون ایک یانوے سے ایک سو بیس تک دو حقاہ جفتی کے قابل دے اور جب ایک سو بیس سے زیادہ ہوں تو ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقاہ دے اور جس شخص کے پاس صرف چار ہی اونٹ ہوں تو اس پر زکاة لازم نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا مالک دینا چاہے تو لیا جا سکتا ہے اور جب پانچ اونٹ ہوں تو ایک بکری ہے اور چرنے والی بکریوں کی زکاة میں چالیس سے ایک سو بیس تک میں ایک بکری واجب ہے اور ایک سو بیس سے زیادہ ہوں تو دو سو تک میں دو بکری یاں دو سو سے تین سو تک میں تین بکری اور جب تین سو سے زیادہ ہوں تو ہر سو پر ایک بکری دینی ہوگی اور کسی شخص کی چرنے والی بکریوں اگر چالیس سے ایک کم ہوں تو اس میں زکاة واجب نہیں مگر یہ کہ اس کا مالک دینا چاہے اور چاندی میں چالیس ہن حصہ زکاة فرض ہے اگر کسی شخص کے پاس نوے درہم ہوں تو اس میں کچھ زکاة نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا مالک دینا چاہے عمران بن بکار علی بن عیاش شعیب ابو زناد عبد الرحمن عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اگر اگر اونٹوں کے مالک نے ان کی زکاة نہ دی ہوگی تو وہ دنیا کے مقابلہ میں اس قسم کی حالت میں فربا ہو کر اپنے مالک کی جانب دوڑیں گے اور اس کو پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے اس طریقہ سے بکریاں بھی اگر اگر ان کی زکاة نہیں دی گئی ہوگی تو اپنے مالک کے پاس فربا ہو کر آئیں گی اور اس کو اپنے قدم کے نیچے روند ڈالیں گے اور اس کو اپنے سینگ سے ماریں گے ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا دودھ اس وقت نکالا جائے جس وقت کہ ان کو پانی پیلانے کے واسطے لایا جائے خبردار ایسا نہ ہو کہ تم میں سے قیامت کے روز کوئی اپنے اونٹ کو اپنی گردن پر سوار ہو کر حاضر ہو اور چیخو پکار کرتا ہوا کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے واسطے شفاعت کریں میں کہوں گا کہ میں تمہارے واسطے کچھ نہیں کر سکتا میں نے تو خدا وند قدوس کا پیغام پہنچا دیا تھا اس طریقہ سے آگاہ رہو تم میں سے کوئی آدمی قیامت کے روز اپنی بکری کو اپنی گردن پر سوار کر کے چیختہ ہوا نہ آئے اور یہ کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اس تکلیف دے اور سخت ترین عذاب سے نجات دیا دیں اور میں اس شخص سے صاف کہ دوں گا کہ میں تمہارے واسطے کچھ نہیں کر سکتا میں نے تو اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچا دیے تھے پھر میں تم میں سے کسی کا خزانہ کہ جس کی وہ شخص زکاة نہیں دیا کرتا تھا قیامت کے روز ایک گنجہ سامپ بن کر آئے گا اس کا مالک اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوگا اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں یہاں تک کہ وہ اپنی انگلی اس ازدہا کے موہ میں ڈال دے گا محمد بن عبد العلا معتمر بحض بن حکیم اپنے والد ماجد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر خود چرنے والے گھاس کھانے والے اونٹ ہوں تو ہر ایک میں چالیس اونٹوں پر دو سال کی اونٹ نیز اونٹوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہ کیا جائے اور جو آدمی عجر و ثواب کی نیت سے زکاة ادا کرے گا تو اس کو عجر و ثواب حاصل ہوگا اور جو کوئی زکاة ادا کرنے سے انکار کرے گا تو ہم اس سے زکاة بھی وصول کریں گے اور آدھے اونٹ بھی وصول کریں گے اس لیے کہ یہ ہمارے پروردگار کی جانب سے واجب اور لازم کی ہوئی ایسار میں سے ایک واجب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے واسطے اس میں سے کچھ لینا حلال نہیں ہے محمد بن رافع یحیع بن آدم مفضل ابن محل حل عمش شقیق مسروق معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کو ملک یمن روانہ فرمایا تو ان کو حکم فرمایا کہ ہر ایک بالغ شخص سے ایک دینار یا اس کے برابر قپڑا جزیاہ اسلامی ٹیکس وصول کر لیں اس کے بعد ہر ایک تیس گائے بیلوں پر ایک سال کا بیل یا گائے اور چالیس پر دو سال کی گائے زکاة وصول کریں احمد بن سلیمان یعلا ابن عبید عمش شقیق مسروق عمش ابراہیم معاز رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھ کو ملک یمن روانہ فرمایا تو حکم فرمایا کہ اگر چالیس گائیں موجود ہوں تو اس سے دو سال کی گائے اور اگر تیس موجود ہوں تو ایک سال کی گائے زکاة میں وصول کرنا پھر ہر ایک بالغ شخص سے ایک دینار یا اس قیمت کا قپڑا بطور جزیہ وصول کرنا احمد بن حرب ابو معاویہ عمش ابراہیم مسروق معاز رضی اللہ تعالی عنہو اس کا مضمون سابقہ حدیث کے مطابق ہے محمد بن منصور توسی یا عقوب وہ اپنے والد سے ابن اسحاق سلیمان عمش ابو وائل بن سلمان معاز بن جبل رضی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ملک یمن روانہ فرمایا تو حکم فرمایا اگر کسی شخص کے پاس تیس سے کم گائے بیل ہوں تو ان سے کچھ وصول نہ کرنا اور اگر تیس ہو جائیں تو گائے کا ایک بچہ جو کہ دودھ پیتا ہو یا ایک سال کا مذکر یا معنس بطور زکاة وصول کرنا یہاں تک کہ وہ چالیس ہو جائیں تو ایک دو سال کی گائے وصول کرنا واصل بن عبدالعلا ابن فزیل عبد المالک بن ابو سلیمان ابو زبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اونٹ یا بیل یا بکریاں رکھتا ہو تو وہ شخص ان کا حق ادا نہ کرے یعنی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ شخص ایک ہموار صاف چٹیل میدان میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کو کھر والے جانور اپنے کھروں سے روند ڈالیں گے اور سینگ والے جانور اس کو سینگوں سے مار ڈالیں گے اور کوئی ان میں سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہوگا ہم ہم لوگوں نے اس پر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مذکر جانور کو جفتی دینا اور اس پر عوض نہ وصول کرنا اور پانی پلانے کا ڈول مانگنے والے شخص کو دینا اور اللہ کے راستہ ہمیں مراد یہ ہے کہ جہاد میں سواری اور وزن لانے لے جانے کے واسطے لینا اور جو مالدار شخص دولت کا حق نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے روز وہ دولت اس کے واسطے گنجا ازدہ بن کر آئے گی اور اس دولت کا مالک اس کو دیکھ کر بھاگنے لگے گا اور وہ ازدہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوگا اور وہ ازدہ کہے گا کہ یہ تیرا خزانہ ہے جس پر کہ تو دنیا میں کنجوسی کیا کرتا تھا جس وقت وہ شخص دیکھے گا کہ اب کوئی علاج نہیں رہا یعنی اس ازدہ سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تو وہ مجبور ہو کر وہ شخص اپنا ہاتھ اس ازدہ کے موہ میں ڈال دے گا اور وہ ازدہ اس شخص کے ہاتھ کو اونٹ کی طرح سے چبا لے گا عبید اللہ بن فضالہ بن ابراہیم نسائی شریح بن نعمان حماد بن سلمہ سماماہ بن عبداللہ بن انس بن مالک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے واسطے یہ تحریر فرمایا یہ زکاة کے فرائض ہیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مسلمانوں پر مقرر فرمائے ہیں کہ جن کا اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو حکم فرمایا آخر حدیث تک بیان فرمایا باقی مضمون وہی ہے جو کے حساب میں گزر گیا ہے اور اونٹ اور بکریوں کی زکاة کے متعلق مؤلف نے اس حدیث شریف کو مقرر بیان فرما دیا اس کے ترجمہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سابق میں اس حدیث کا ترجمہ بعینہ گزر چکا ہے محمد محمد عبداللہ بن مبارک وقیع عمش معرور بن سوید ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اونٹ اور گائے اور بکریاں رکھتا ہو اور وہ شخص ان کا حق زکاة ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ جانور خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور اپنے سینگوں سے ان کے جانور مالک کو ماریں گے اور اپنے قدموں سے اس کو روند ڈالیں گے جس وقت آخری جانور نکل جائے گا تو پھر پہلا جانور آئے گا اس طریقہ سے لوگوں کے اپنے اپنے ٹھکانوں کے پہنچ جانے تک جانور ہنناد بن سری حشیم حلال بن خباب نیسراہ ابو سوالہ سوید بن غفلاہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا زکاة وصول کرنے والا شخص ہمارے پاس پہنچا میں اس شخص کے پاس جا کر بیٹھ گیا میں نے سنا وہ بیان کرتا تھا کہ ہم لوگوں سے اقرار لیا گیا ہے اور ہمارے واسطے حکم فرمایا گیا ہے کہ ہم لوگ دودھ پلانے والے جانور کو زکاة میں وصول نہیں کریں گے اور الگ مال کو ایک جگہ وصول نہیں کریں گے اور ملی ہوئی دولت کو الہدا نہیں کریں گے اور الگ مال کو ایک جگہ نہیں کریں گے زکاة میں اضافہ کرنے کے واسطے ایک آدمی ان صاحب کے پاس بلند کو ہان والی زبردست قسم کی ایک اونٹنی دینے کے لیے لے کر پہنچا پس اس نے کہا یہ لے لو تو اس نے انکار کر دیا ہارون حارون زید بن یزید ابن ابو زرقا وہ اپنے والد سے سفیان عاصم بن کلیب وہ اپنے والد سے وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو زکاة وصول کرنے بھیجا وہ ایک شخص کے پاس پہنچا اس شخص نے زکاة میں ایک دبلہ پتلہ اونٹ کا بچہ دیا یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مصدق یعنی زکاة وصول کنندہ فلان آدمی کے پاس بھیجا لیکن فلان شخص نے اس کو ایک اونٹ کا دبلہ پتلہ بچہ دے دیا ہے اللہ تعالی اس کے مال دولت اور اونٹ میں برکت عطا نہ کرے یہ اطلاع اس آدمی تک پہنچ گئی پھر وہ ایک اندہ قسم کی اونٹنی لے حاضر ہوا اور کہنے لگا میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توبہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت عطا فرما عمرو بن یزید بحض بن اسد شعباہ عمرو بن مراہ عبداللہ بن ابی عفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جس وقت کوئی قوم زکاة لے کر حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اے اللہ فلان شخص پر رحمت نازل فرما اور فلان شخص کے اہل وعیال میں خیر و برکت عطا فرما جب میرے والد ماجد زکاة لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پروردگار ابن ابی اوفا کے اہل وعیال رحمت نازل فرما محمد بن مسننہ محمد بن بشار یا یا محمد بن ابو اسماعیل حبد الرحمن بن حلال رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں عرب کے چند حضرات آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی جانب سے ہم لوگوں کے پاس زکاة وصول کرنے والے پہنچتے ہیں اور وہ لوگ ہم لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے زکاة وصول کرنے والوں کو رضا مند کر لو لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ زکاة وصول کرنے والا ظلم کرے آپ صلی اللہ کہ اس دن سے کوئی زکاة وصول کرنے والا میرے پاس نہیں گیا رضا مند ہوئے بغیر جب سے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذکورہ ارشاد فرماتے سنا زیاد بن ایوب اسماعیل ابن علیہ دابود شعبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی مصدق پہنچے تو تم اس کو رضا مند کر لو اور اس کو رضا مند کر کے واپس کرنا چاہیے محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع زاکاریہ بن اسحاق عمرو بن ابو سفیان مسلم بن صفیناہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن علقما رضی اللہ تعالی انہوں نے میرے والد کو اپنی قوم کی عرافت پر مقرر فرمایا اور ان کو صدقہ وصول کرنے کا حکم فرمایا میرے والد صاحب نے مجھ کو ایک جماعت کی جانب روانہ فرمایا چنانچہ میں ان لوگوں سے زکاة وصول کرنے کے واسطے نکلا اور میں ایک بوڑھ آدمی کے پاس پہنچا جس کو سعر کہا جاتا تھا میں نے عرض کیا کہ میرے والد صاحب نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے پاکہ تم مجھ کو اپنی بکریوں کا صدقہ دو میں تم تم سے حدیث نقل کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانہ ہمیں انہی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں اپنی بکریوں ساتھ لیے رکھتا تھا کہ اس دوران دو آدمی ایک اونٹ پر سوار ہو کر میرے پاس آئے اور وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں تاکہ تم اپنی بکریوں کی زکاة ادا کرو میں نے دریافت کیا کہ میرے ذمہ ان بکریوں میں کس قدر زکاة واجب ہے انہوں نے فرمایا ایک بکری میں نے ارادہ کیا کہ ایک بکری کی جانب جس کے درجہ سے میں واقف تھا وہ بکری دودھ سے بھری ہوئی تھی مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بہت زیادہ حدود دینے والی بکری تھی اور اس میں کافی چربی تھی اور اس کو میں ان کی جانب نکال کر لے آیا انہوں نے بیان کیا کہ یہ بکری بچہ حوالی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و نے ہم لوگوں کو بچہ حوالی بکری کے قبول کرنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے پھر میں نے ارادہ کیا کہ دوسری بکری کے دینے کا جو کہ ایک سال کی تھی جو کہ حاملہ تھی لیکن اس نے کبھی بچہ پیدا نہیں کیا تھا لیکن اب اس کے بچہ پیدا ہونے والا تھا میں اس کو نکال کر لیا انہوں نے فرمایا ہم کو وہ بکری دے دو چنانچہ میں نے وہ بکری ان کو دے دی انہوں نے وہ بکری اونٹ پر رکھ لی اور روانہ ہو گئے حارون بن عبداللہ روح زاکریہ بن اسحاق عمرو بن ابو سفیان مسلم بن سفیناہ ابن علقاماہ رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے عمرو بن بکار علی بن عیاش شعیب ابو زناد عبدالرحمن عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کا حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ تین آدمی ابن جمیل خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب زکاة ادا نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل ناشکری کرتا ہے اسے اللہ تعالی نے فقیر سے غنی کر دیا خالد بن ولید پر تم لوگ ظلم کرتے ہو اس لیے کہ اس نے اپنے جانور اور اسلحہ وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے رہ گئے عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں ان کی زکاة یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر ہے اور اتنی ہی مزید بھی احمد بن حفظ ابی ابراہیم بن تاہمان موسی ابو زناد عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ مذکورہ بالا حدیث انہوں سے روایت ہے کہ ایک آدمی خدمت نببی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عین ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بکری کے ایک بچہ یا بکری کی زکاة کی وجہ سے میں ہلاک نہ ہو جاؤں آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ زکاة مہاجرین کے غرابہ اور فقارہ کو نہ دی جاتی تو میں یہ زکاة وغیرہ وصول نہ کرتا محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع شعبہ سفیان عبداللہ بن دینار سلیمان بن یسار عراق بن مالک ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے زماح اس کے غلام اور گھوڑے کی زکاة واجب نہیں ہے محمد بن علی بن حرب مروزی مہرز بن وزاح اسماعیل ابن عمیہ مکحول عراق بن مالک ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے زماح اس کے غلام اور گھوڑے کی زکاة واجب نہیں ہے محمد بن منصور سفیان عیوب بن موسی مکحول سلیمان بن یسار عراق بن مالک ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے زماح اس کے غلام اور گھوڑے کی زکاة واجب نہیں ہے عبید اللہ بن سعید یحیہ خسیم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے زماح اس کے غلام اور گھوڑے کی زکاة واجب نہیں ہے محمد بن سلمان حارس بن مسکین ابن قاسم مالک عبداللہ بن دینار سلیمان بن یسار عراق بن مالک ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے زماح اس کے غلام اور گھوڑے کی زکاة واجب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ گھوڑے اور غلام میں زکاة واجب نہیں ہے قطعباہ حماد خسیم بن عراق مالک ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑے اور غلام میں زکاة نہیں ہے یحیی بن حبیب بن عربی حماد یحیی ابن سعید عمرو بن یحیی وہ اپنے والد سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ اوقیاح سے کم چاندی میں زکاة واجب نہیں ہے محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمن ابو سع سع آ مازینی ابو سع سع خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ اوقیاح سے کم چاندی میں زکاة واجب نہیں ہے پانچ سے کم اونٹوں میں زکاة نہیں ہے حارون بن عبداللہ ابو عسامہ ولید بن کسیر محمد بن عبدالرحمن بن ابی سع سع یحیی بن عمار عباد بن تمیم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ وسق سے کم خجوروں میں زکاة نہیں پانچ اوقیا سے کم چاندی میں زکاة واجب نہیں ہے پانچ سے کم اونٹوں میں زکاة نہیں ہے محمد بن منصور توسی یعقوب ابن اسحاق محمد بن یحیع بن حبان محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمان بن ابی ساعسعاہ یحیع بن عماراہ بن ابی حسن عباد بن تمیم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرمایا پانچ وسق سے کم خجوروں میں زکاة نہیں پانچ اوقیاح سے کم چاندی میں زکاة حاسم بن زمراہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں میں زکاة معاف کر دی ہے اس لیے تم لوگ مال و طولت کی زکاة ادا کیا کرو اور دو سو درہم میں سے پانچ درہم چالیس و حصہ زکاة میں نکالا کرو حسین بن منصور ابن نمیر عمش ابو اسحاق عاصم بن زمراہ علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکاة معاف کر دی ہے اور دو سو درہم سے کم میں زکاة نہیں ہے اسماعیل بن مسعود خالد حسین عمرو بن شعیب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک خاتون جو کہ ملک یمن کی باشندہ تھی ایک روز وہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئی اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی اس کے ہاتھ میں دو عدد موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم ان کی زکاة ادا کرتی ہو اس نے جواب دیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کیا تم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی تم کو آگ کے دو کنگن پہنائے یہ بات سن کر اس نے دونوں کنگن اتار دیے اور عرض کیا یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و کے لیے ہیں محمد بن عبد العلہ مؤتمر بن سلیمان حسین عمرو بن شعیب ابو عبد رحمان خالد مؤتمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سابق کی طرح مربی ہے کہ ایک خاتون جو کہ ملک یمن کی باشند تھی ایک روز وہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی اس کے ہاتھ میں دو عدد موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم ان کی زکاة ادا کرتی ہو اس نے جواب دیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی تم کو آگ کے دو کنگن پہنائے یہ سن کر اس نے دونوں کنگن اتار دیے اور عرض کیا یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے لئے ہیں فضل بن سحل ابو نظر حاشم بن قاسم عبد العزیز بن عبداللہ بن ابو سلمہ عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال دولت کی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس شخص کا مال ایک گنجہ سامپ بن کر آئے گا اور اس کی آنکھوں پر دو نقطے کالے رنگ کے ہوں گے وہ سامپ اس شخص سے لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں فضل بن سحل حسن بن موسی اشیب عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار مدنی وہ اپنے والد سے ابو سوالے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ و نے رشاد فرمایا اللہ تعالی جس کو دولت عطا فرمائے پھر وہ شخص اس کی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس شخص کی دولت ایک گنجہ سامپ بن کر آئے گی اور اس کی آنکھ پر دو نقطے ہوں گے وہ ان کی بانچیں پکڑ کر کہے گا میں تیری دولت ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے آیت وَلَا يَحْسَبَن اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فَضْلِهِ قِلَاوَت فرمائی یعنی کنجوس لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے واسطے بخل ایک اچھی چیز ہے بلکہ وہ تو بہت بری چیز ہے اور قیامت کے دن جس دولت سے یہ لوگ کنجوسی کیا کرتے تھے تو ان کے واسطے ہی وہی دولت گلے کا ہار ہوگی اور باعی سے عذاب ہوگی محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع سفیان اسماعیل بن امیہ محمد بن یحیہ بن حبان یحیہ بن عماراہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ وسق غلاہ یا پانچ وسق خجور سے کم میں کسی قسم کی زکاة نہیں ہے اسماعیل بن مسعود یزید بن زریع روح بن قاسم عمرو بن یاہیہ بن عماراہ وہ اپنے والد سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوں اور خجور میں زکاة نہیں ہے جس وقت تک کہ وہ پانچ وسق نہ ہوں اور چاندی میں زکاة واجب نہیں ہوتی جس وقت تک پانچ اوکیاہ نہ ہوں اور اونٹوں میں زکاة واجب نہیں ہوتی جس وقت تک کہ پانچ اونٹ نہ ہوں محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان اسماعیل بن امیہ محمد بن یحیاء بن حبان یحیاء بن عماراہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی دانے اور خجور میں صدقہ واجب نہیں ہے جس وقت تک پانچ وسق نہ ہوں اور پانچ اونٹ سے کم اور پانچ اوکیاہ سے کم چاندی میں زکاة واجب نہیں ہے محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع ادریس عوضی عمرو بن مراہ ابو بختری ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ اوکیاہ سے کم چاندی میں زکاة واجب نہیں ہے احمد بن عبد حماد یحیی بن سعید عبید اللہ بن عمر عمرو بن یحیی وہ اپنے والد سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ اوکیاہ سے کم میں زکاة واجب نہیں ہے یعنی چاندی میں اور پانچ اونٹ سے کم میں زکاة واجب نہیں ہے اور پانچ وسق غلا سے کم میں زکاة واجب نہیں ہے حارون بن سعید بن حیسم ابو جعفر ایلی ابن وحب یونس ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غلا بارش نہر اور چشموں کے پانی سے پیدا ہو یا زمین کی طری سے اس کی پیداوار ہو تو اس میں دسوان حصہ وصول کیا جائے گا اور جو کچھ اونٹوں سے سینچا جائے یا دول سے سینچائی کی جائے تو اس میں بیسوان حصہ وصول کیا جائے گا امرو بن سواد بن اسود بن امرو احمد بن امرو حارس بن مسکین ابن وحب امرو بن حارس ابو زبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا جو پیداوار آسمان یا نہر یا چشموں کے پانی سے ہو تو اس پیداوار میں سے دسوان حصہ نکالا جائے اور جو پیداوار جانوروں پر پانی لانے سے ہو تو اس میں سے بیسوان حصہ ہے حناد بن سری ابو بکر ابن عیاش آسم ابو وائل معاذ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک یمن کی جانب روانہ فرمایا اور حکم فرمایا جو پیداوار بارش کے پانی سے پیدا ہو تو اس میں دسوان حصہ وصول کرنے کا اور جو پیداوار دول کے پانی سے پیدا ہو تو اس میں سے بیسوان حصہ وصول کرنے کا محمد بن بشار یہیہ بن سعید محمد بن جعفر شعباہ خبیب بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن مسعود بن نیار سحل بن ابو خسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگ درختوں پر پھل کا اندازہ کرو تو تم لوگ تیسرا حصہ چھوڑ دیا کرو اگر تیسرا حصہ نہ چھوڑ تکو تو پھر چوتھائی حصہ چھوڑ دو یونس بن عبدالعلا حارس بن مسکین ابن وحب عبدالجلیل بن حمید یحسابی ابن شہاب ابو اماماہ بن سحل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کریمہ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيصَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ کی تفسیر کے سلسلہ میں یعنی تم لوگ خراب مال اور گندے مال دینے کا ارادہ نہ کرو اس کو تم خرچ کرتے ہو لیکن تم گندہ مال نہیں لیتے آخر آیت کریمہ تک انہوں نے بیان کیا کہ خبیص سے مراد خجور کی بہت خراب قسم جعرور اور لون حبیق ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے زکاة میں گندے اور خراب مال قبول کرنے سے منع فرمایا ہے یعقوب بن ابراہیم یہیہ عبد الحمید بن جعفر سوالہ بن ابو عریب قصیر بن مرراہ حضرمی عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہاتھ مبارک میں لکڑی تھی ایک آدمی خوشک اور خراب قسم کی خجور لٹا کر چلا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خجور کے اس خوشاہ میں لکڑی مارتے تھے اور ارشاد فرماتے اگر 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 اس کا مالک چاہتا تو وہ انداح قسم کی خجور دے سکتا تھا بلا شباہ اس کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ وہ شخص ایسی ہی خراب خجور کھائے گا خطیباہ ابو عوانہ عبید اللہ بن اخنس عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ راستہ ہمیں پڑی ہوئی چیز سے متعلق کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آمد رفت کے راستہ ہمیں آیا یا کوئی شخص کسی آباد گاؤں میں ملاقات کرے تو ایک سال تک اس کا اعلان اور شہرت کرو اگر اس چیز کا مالک آ جائے تو وہ چیز اس کو واپس لوٹا دے اگر اس کا مالک نہ آئے تو وہ چیز تمہاری ہے اور جو راستہ آباد نہ ہو یا جو گاؤں آباد نہ ہو تو اس میں سے اور کان میں سے پانچوہ حصہ وصول کیا جائے گا باقی تمام حصہ اس شخص کا ہے جس کو وہ چیز ملی ہے اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانور کے زخم کا بدلہ نہیں ہے اور کون خودنے میں بیت المال کا یونس بن عبد العلا ابن وحب یونس ابن شہاب سعید عبید اللہ بن عبد اللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے قطعبا مالک ابن شہاب سعید ابو سلمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے یا عقوب بن ابراہیم حشیم منصور حشام ابن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے مغیرہ بن عبد رحمان احمد بن ابو شعیب موسی بن عین امرو بن حارس امرو بن شعیب عبداللہ بن امرو بن آس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حلال نامی ایک شخص شہد کا دسویں حصہ لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک جنگل جس کا نام سلبا تھا وہ میرے واسطے مقرر فرما دیں تاکہ کوئی دوسرا شخص وہاں سے شہد کا چھتاہ نہ توڑ سکے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے وہ جنگل ان کے واسطے متعین فرما دیا جس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو صفیان بن وحب نے ان سے بزریعہ تحریر دریافت فرمایا کہ وہ جنگل ہلال کے پاس رہے یا نہ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا اگر وہ تجھ کو شہد کا دسویں حصہ ادا کرتے رہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو جو حصہ ادا کرتے تھے اگر تم کو بھی ہلال اسی قدر حصہ ادا کرتا رہے وہ جنگل ہلال کے پاس ہی رہنے دو اور اگر وہ اس قدر حصہ ادا نہ کریں تو بارش کی مکھیاں شہد دیتی ہیں جس شخص کا دل چاہے وہ اس کو کھائے عمران بن موسیٰ عبدالوارس عیوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی زکاة فرض قرار دی آزاد غلام اور مرد اور عورت پر خجور کا ایک ساع یا جو کا ایک ساع اس کے بعد لوگوں نے آدھا ساع گہوں کا مقرر فرمایا اس لیے کہ وہ قیمت میں جو کے ایک ساع کے برابر ہے قتباہ حماد عیوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کا ترجمہ سابقاہ روایت کے مطابق ہے قتباہ قتباہ مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ رہو علیہ وآلہ 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 رمضان المبارک کی زکاة لازم کی یعنی صدقہ فطر ہر ایک چھوٹے اور بڑے اور آزاد اور غلام مرد اور عورت پر ایک ساع خجور یا ایک ساع جو فرض قرار دیا محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے صدقہ فطر فرض قرار دیا لوگوں پر ایک ساع خجور یا ایک ساع جو ہر ایک آزاد اور غلام مرد اور عورت پر اہل اسلام میں سے یا 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 بن محمد بن سکن محمد بن جہزم اسماعیل بن جعفر عمر بن نافع وہ اپنے والد سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فطر کی زکاة مقرر فرمائی ایک ساع خجور یا ایک ساع جو کا آزاد اور غلام مرد عورت پر اور چھوٹے اور بڑے ہر اہل اسلام میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کو نماز عید الفطر کے لیے جاننے سے قبل ادا کرنے کا حکم فرمایا اسحاق بن ابراہیم قیسی عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابقا حدیث کے مطابق ہے اسماعیل بن مسعود یزید بن زریع شعباہ حکم بن عطیباہ قاسم بن مخیم راہ حمر بن شراح بیل قیس بن سعد بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ آشوراہ کا روزاہ رکھا کرتے تھے اور عید الفطر کا صدقہ ادا کرتے تھے یہاں تک کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے لازم ہوئے اور زکاة لازم ہوئی اس دن سے نہ تو ہم کو حکم ہوا آشوراہ کے دن روزاہ رکھنے کا اور نہ ہی اس کی ممانعت ہوئی محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع سفیان سلمہ بن کوہیل قاسم بن مخیمراہ ابو عمار حمدانی قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا صدقہ فطر کے زکاة کے لازم ہونے سے قبل پھر جس وقت زکاة لازم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو حکم فرمایا اور نہ ہی منع فرمایا اور ہم لوگ اس کو کرتے رہے محمد بن مسنہ خالد ابن حارس حمید حسن سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بسراہ کے حاکم تھے تو انہوں نے رمضان المبارک کے آخر میں فرمایا تم لوگ اپنے روزوں کی زکاة ادا کرو لوگوں نے یہ سن کر ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے نقل کیا کہ یہاں پر مدینہ کے لوگوں میں سے کون موجود ہے تم لوگ اٹھ جاؤ اور تم اپنے بھائیوں کو سکھ لاؤ وہ لوگ واقف نہیں اس زکاة کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ہر ایک مرد اور عورت آزاد اور غلام پر لازم فرمایا جس کی مقدار ایک سا جو ایک سا خجور آدھا سا گے ہوں ہے پھر وہ لوگ اٹھ گئے تاکہ ہم لوگ تم کو سمجھا سکیں علی بن میمون مخلد ہشام ابن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ فطر کے بارے میں نقل فرمایا ایک سا گے ہوں کا یا ایک سا خجور کا یا ایک سا جو کا اور ایک سا سلط نامی جو کی قسم کا قطبہ حماد عیوب ابو رجا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سنا وہ خطبہ پڑھتے تھے تمہارے ممبر پر یعنی بسراہ کے ممبر پر وہ فرماتے تھے کہ صدقہ فطر غلہ کا ایک سا ہے محمد بن علی بن حرب مہرز بن وزاہ اسماعیل ابن امیہ حارس بن عبد رحمان بن ابو زباب عیاز بن عبداللہ بن سراح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے صدقہ فطر متعین فرمایا ایک سا جو سے یا ایک سا خجور سے یا ایک سا پنیر سے محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع سفیان زید بن اسلم قیاز بن عبداللہ بن ابو سراح ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ صدقہ فطر نکالتے تھے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے میں موجود تھے ایک سا گیہوں کا اور ایک سا جو کا اور ایک سا انگور کا اور ایک سا پنیر کا حناد بن سری وقیع داوود بن قیس قیاز بن عبداللہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زکاة نکالتے تھے ایک سا گیہوں سے یا ایک سا خجور سے یا ایک سا پنیر سے اور پھر ہم لوگ ہمیشہ اسی طریقہ سے کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام سے تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو جو کچھ سکھ لائیا اس میں یہ بات بھی شامل تھی ملک شام کے گیہوں کا دو مد یعنی آدھا سا اس لیے کہ سا کے چار مد ہوتے ہیں جس کو تم لوگ قیمت میں نکالتے ہو اس دن سے لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور لوگ گہوں کا نصف ساع ادا کرنے لگے محمد بن منصور سفیان ابن عجلان قیاز بن عبداللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقہ فطر نہیں نکالتے تھے لیکن ایک سا خجور کا یا ایک سا جو کا یا ایک سا خوشک انگور کا یا ایک سا آٹے کا یا ایک سا پنیر کا یعنی مذکورہ وزن سے ہم لوگ صدقہ فطر میں نکالا کرتے تھے علی بن حجر یزید بن حارون حمید حسن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے شہر بسراہ میں خطبہ پڑھا تو بیان کیا کہ تم لوگ اپنے روزوں کی زکاة صدقہ فطر ادا کرو لوگ یہ سن کر ایک دوسرے کی جانب حیرانگی سے دیکھنے لگے انہوں نے کہا یہاں پر مدینہ حوالوں میں کون کون شخص ہے اٹھو اور اپنے بھائیوں کو سکھ لاؤ وہ نہیں جانتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرض کیا صدقہ فطر کو چھوٹے اور بڑے اور آزاد اور غلام ہر ہر مرد عورت پر آدھا سا گےہوں کا یا ایک سا خجور کا یا جو کا حسن نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے تم کو گنجائش عطا فرمائی تو تم لوگ بھی بسعت اور گنجائش کرو ایک سا دو گےہوں کا یا اور اشیاء کا اور چیزوں کا موسیٰ بن عبد الرحمن حسین زائدہ عبد العزیز بن ابو رواد نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ صدقہ فطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نکالا کرتے تھے ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا خشک انگور عمر بن علی یا یا داوود بن قیس فیاز ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک سا جو یا خجور یا انگور یا پنیر کا نکالا کرتے تھے پھر اسی طریقہ سے کرتے رہے یہاں تک کہ معاویہ کا دور آیا انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک ملک شام کے دو مد یعنی آدھا سا جو کے ایک سا کے برابر ہے عیسی بن حماد لیس یزید عبید اللہ بن عبداللہ بن عثمان ریاض بن عبداللہ بن سعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور میں خجور کا ایک ساہ پنیر صدقہ فطر میں ان کے علاوہ اور دوسری اشیاء نہیں دیا کرتے تھے عمرو بن زراراہ خاسم ابن مالک جعید سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساہ تم لوگوں کے ایک مد اور ایک تہائی مد کا ہوا کرتا تھا لیکن اب مد میں زیادتی ہو گئی ہے ابو عبد رحمان حد سنیہ زیاد بن ایوب احمد بن ثلیمان ابو نعیم سفیان حنجلہ تابوس ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بیمائش مدینہ منوراہ کے حضرات کی قابل اعتبار ہے اور وزن مکہ مکرماہ کے حضرات کا معتبر ہے محمد بن معدان بن عیسی حسن زہیر موسی محمد بن عبداللہ بن بزیع خزیل موسی نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا صدقہ فطر ادا کرنے کا نماز عید کے لیے جانے سے قبل محمد محمد عبداللہ بن مبارک وقیع زاکاریہ بن اسحاق یہیہ بن عبداللہ بن سیفی ابو معبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو ملک یمن کی جانب روانہ کیا اور ارشاد فرمایا تم ایک قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں تو تم ان کو بلانا کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کوئی پروردگار برحق نہیں ہے علاوہ اللہ تعالی کے اور میں اللہ تعالی کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اگر وہ تمہارا حکم مان لیں پھر ان کو بتلاو کہ اللہ تعالی نے ان پر پانچ وقت کی نماز فرض قرار دی ہے ہر ایک روز اور ہر ایک رات میں روز اگر 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 تسلیم اور اگر وہ لوگ اس کو تسلیم کر لیں تو تم ان کے بہترین قسم کے مال سے بچو اور تم مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ تعالی کے درمیان میں کسی قسم کی آڑ اور رکاوٹ نہیں ہے عمران بن بکار علی بن عیاش شعیب ابو زناد عبد الرحمن عرج ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں ارشد کیا کہ میں صدقہ ادا کروں گا پھر وہ شخص اپنا صدقہ لے کر نکل پڑا اور وہ شخص اپنا صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں رکھ آیا تو فجر کی نماز کے وقت لوگ کہنے لگ گئے کہ چور کو صدقہ مل گیا ہے تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالی تیرا شکر اور احسان ہے چور کے صدقہ پر مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اگرچہ میرا صدقہ چور کو مل گیا ہے لیکن پھر بھی میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں مجھ کو اللہ نے صدقہ کی توفیق دی میں اب اور زیادہ صدقہ خیرات کروں گا اس کے بعد وہ شخص اپنا صدقہ کے مال لے کر نکل پڑا اور وہ شخص ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں رکھ آیا صبح کو لوگ کہنے لگے گزشتہ رات ایک بدکار عورت کو صدقہ خیرات مل گیا ہے اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بدکار عورت کے اوپر مزید صدقہ خیرات کروں گا پھر وہ شخص صدقہ لے کر نکل گیا اور ایک دولت مند شخص کے ہاتھ میں رکھ آیا صبح کے وقت لوگ کہنے لگے کہ ایک دولت مند شخص کو صدقہ مل گیا ہے اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ میں بدکار چور اور دولت مند شخص کو میں نے صدقہ خیرات دیا ہے پھر منجانب اللہ خواب میں اس شخص سے کہا گیا کہ اے بندے تیرا صدقہ خیرات مقبول ہو گیا اور بدکار عورت کو دیا گیا صدقہ خیرات اس وجہ سے قبول ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بدکاری سے بچ جائے اور چور کو دیا گیا صدقہ اس وجہ سے قبول ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ چور چوری سے بچ جائے اور مالدار شخص کو دیا گیا صدقہ اس وجہ سے قبول ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غور کرے اور اس کو شرم و حیاء محسوس ہو اور وہ اس مال میں سے خرچ کرے جو کہ اللہ نے اس کو دیا ہے حسین بن محمد زارع یزید ابن زریع شعباہ اسماعیل بن مسعود بشر ابن مفزل شعباہ بشر قطاداہ ابو ملیح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے سنا انہوں نے نقل فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرماتا بغیر پاکی کی حالت کے اور صدقہ چوری کے مال سے یعنی ناپاک شخص کی عبادت قبول نہیں اور چوری کے مال سے خیرات قبول نہیں اتباہ لیس سعید بن ابو سعید سعید بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حلال مال میں سے صدقہ ادا کرے اور اللہ تعالی نہیں قبول فرماتا مگر حلال مال کو تو پروردگار اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیتا ہے اگرچہ صرف ایک ہی کھجور کا صدقہ ہو پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے اس کی ہتھیلی میں یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر وہ صدقہ ہو جاتا ہے جس طریقہ سے کہ تم لوگوں میں سے کوئی شخص اونٹ کے بچڑے کی پرورش کرتا ہے عبدالوحاب بن عبدالحکم حجاج ابن جریج عثمان بن ابو سلیمان علی عزدی عبید بن عمیر عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا کام کرنا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک کو شباہ نہ ہو اور جہاد کہ جس میں چوری نہ ہو مال غنیمت میں سے اور حج مبرور یعنی جس میں گناہ شامل نہ ہو پھر دریافت کیا گیا کہ نماز کون سی افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں دیر تک قیام ہو پھر دریافت کیا گیا کہ صدقہ خیرات کون سا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال والا غریب محنت کر کے ادا کرے پھر دریافت کیا گیا کہ ہجرت کون سی افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام کاموں کو چھوڑ دے پھر دریافت کیا گیا کہ جہاد کون سا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مشرقین سے جہاد کرے اپنے مال اور جان کو خرچ کر کے پھر دریافت کیا گیا کہ قتل ہونا کون سا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا خون بہایا گیا اور اس کا گھوڑا قتل قتل کیا گیا اُطیباہ لیس ابن عجلان سعید بن ابو سعید قاعقاع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک درہم ایک لاکھ درہم سے زیادہ پڑ گیا لوگوں نے عرض کیا کس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے دو درہم ہو وہ شخص ایک درہم صدقہ دے اس کا طریقہ اس سے یہ ایک درہم افضل ہوگا اور ایک آدمی اپنے مال کی جانب جائے اور ایک لاکھ درہم صدقہ کرے یعنی مالدار آدمی کے ایک لاکھ درہم کے برابر غریب شخص کا ایک درہم ہے عبید اللہ بن سعید صفوان بن عیسی ابن عجلان زید بن اسلم ابو سوال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک درہم ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے پاس دو درہم تھے اس نے ایک درہم صدقہ دے دیا اور ایک آدمی کے پاس بہت مال تھا اس نے اپنے مال میں سے ایک حصہ میں سے لاکھ درہم اٹھائے اور صدقہ دیے اس شخص کے لاکھ درہم سے اس کا ایک درہم افضل ہے حسین بن حریس فضل بن موسیٰ حسین منصور شقیق ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم فرماتے تھے اور ہم لوگوں کے پاس کچھ موجود نہیں ہوتا تھا جو ہم صدقہ ادا کریں تو ہم میں سے کوئی شخص بازار میں جاتا اور وزن اٹھا کر مزدوری کرتا پھر ایک مد کھانا لاتا اور وہ کھانا خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ میں پیش کرتا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک آدمی سے واقف ہوں جس کے پاس اب ایک لاکھ درہم موجود ہیں اور اس وقت اس کے پاس ایک درہم موجود نہ تھا بشر بن خالد غندر شعباه سلیمان ابو وائل ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جس وقت ہم لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم فرمایا تو ابو اقیل آدھا سا لے کر حاضر ہوئے اور ایک آدمی زیادہ لے کر حاضر ہوا تو اس پر منافقی انہیں کہا کہ اس ابو اقیل کے صدقہ سے اللہ بنیاز ہے یعنی اس قدر معمولی صدقہ خیرات کی اس کو کیا ضرورت ہے اور دوسرے شخص نے ریاکاری کے واسطے صدقہ خیرات کیا ہے اس پر آیت اللہ زینا یلمزون المتویعین من المؤمنین فی الصداقات واللزین لا یجیدون نازل ہوئی یعنی جو لوگ کھلے دل سے صدقہ دینے والے مسلمانوں پر تعناہ زنی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر تعناہ زنی کرتے ہیں جو کہ صرف اپنی محنت تو مزدوری سے کما کر صدقہ خیرات کرتے ہیں پھر ان کا مزاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان سے مزاق کے بدلے ان کو عذاب میں مبتلا کیا خطباہ سفیان زہری شعید عرواح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دستے سوال پھیلایا تو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو کچھ عطا فرما دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ مال و دولت سر سبز اور شاداب ہے جو کوئی اس کو خوشی سے حاصل کرے گا تو اس کو برکت حاصل ہوگی اور جو شخص لالچ سے حاصل کرے گا مراد یہ ہے کہ اس کا انتظار کر کے لالچ سے تو کسی قسم کی خیر برکت حاصل نہیں ہوگی وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جو کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور دینے والا صدقہ کرنے والا اوپر والا ہاتھ نیچے والے یعنی صدقہ وصول کرنے والا ہاتھ سے افضل ہے یوسف بن عیسی فضل بن موسی یزید ابن زیاد بن ابو جعد جامع بن شداد طارق بن محاربی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورا ہمیں پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ صدقہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے اور تم لوگ صدقہ ان لوگوں سے شروع کرو کہ جن کی کفالت کی زمہ داری تم پر ہے یعنی والد کی بہن بھائی کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا شروع کرو پھر اسی طریقہ سے دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے زیر نظر حدیث ایک طویل حدیث کا خلاصہ ہے قطعباہ مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ خیرات کا تذکرہ فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے سے بچتے رہنے کا حکم فرماتے اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے یعنی صدقہ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے اور اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو کہ خرچ کرے اور نیچے والا ہاتھ وہ ہے جو کہ سوال کرے اتیباہ بکر ابن عجلان وہ اپنے والد سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اٹھو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو کہ انسان اس کے دینے کے بعد دولت مند رہے تاکہ خود اس کو سوال کرنا نہ پڑے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور تم صدقہ اس سے شروع کرو جس کی پرورش تمہارے زمان ہے عمرو بن علی محمد بن مسنہ یاہیہ ابن عجلان سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ صدقہ ادا کرو اس پر ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے پاس ایک اشرفی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے اوپر صدقہ کرو مراد یہ ہے کہ تم اپنے کام میں خرچ کرو اس شخص نے عرض کیا ایک اور ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لڑکے پر نفلی صدقہ کرو اس شخص نے عرض کیا ایک اور ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا اب تم خود سمجھ لو یعنی جس شخص کو مستحق صدقہ خیال کرو اس کو دیا کرو عمرو بن علی یاہیہ ابن عجلان قیاز ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن حاضر ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دو رقت پڑھو پھر وہ شخص دوسرے جمعہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم دو رقت پڑھو پھر وہ شخص تیسرے جمعہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رقت ادا کرو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ صدقہ نکال چنانچہ لوگوں نے صدقہ خیرات دیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس شخص کو دو کپڑے عنایت فرمائے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تم صدقہ ادا کرو اس آدمی نے ایک کپڑا نکال کر ڈال دیا ان دو کپڑوں میں سے جو کہ اب ہی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو عنایت فرمائے تھے تو ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کہ تم لوگ اس آدمی کو نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی مسجد میں بوسیدہ لباس میں حاضر ہوا تو میں اس کی ظاہری حالت دیکھ کر سمجھا کہ تم لوگ اس کی حالت دیکھ کر خود ہی سمجھ لوگے اور تم خود ہی اس کو صدقہ خیرات دے دوگے لیکن تم نے صدقہ نہیں دیا تو میں نے کہہ دیا کہ تم صدقہ ادا کرو اور جس وقت تم نے صدقہ کر دیا تو میں نے اس کو دو کپڑے عنایت کیے استعمال کرنے کے واسطے اس کے بعد میں نے تم سے کہا کہ تم صدقہ کرو تو اس شخص نے اپنے ان دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا نکال کر ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کو کہا اپنا کپڑا اٹھاؤ اور اسے ڈانٹا کیونکہ وہ خود ہی ضرورت مند اور محتاج تھا خطیبہ حاتم یزید بن ابو عبید عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کہ ابی لہم کے غلام تھے کہ مجھ کو میرے مالک نے حکم کیا گوشت کے بھوننے کا اور اس دوران ایک مسکین شخص حاضر ہوا میں نے اس شخص کو تھوڑا تا گوشت کھلا دیا جس وقت میرے مالک کو اس کی خبر اور اطلاع ملی تو اس شخص نے مجھ کو مارا خدمت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے میرے مالک کو طلب فرمایا اور اس شخص سے دریافت کیا تم نے اس کو کس وجہ سے مارا ہے اس شخص نے جواب دیا یہ غلام دوسرے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے اور یہ غلام مجھ سے اس کی اجازت نہیں لیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اس کا عجر و ثواب ملے گا یعنی جس وقت غلام مالک کے مال سے یا کوئی عورت شوہر کے مال سے صدقہ خیرات کرے تو اس کا ثواب غلام اور مالک اور شوہر و بیوی دونوں کو ملے گا محمد بن عبد العلا خالد شعباه ابو بردا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک مسلمان کے ذمہ صدقہ ہے لوگوں نے عرض کیا موسیٰ یا یا رسول اللہ صدقہ صدقہ ہے اپنے نفس پر یہ سن کر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ بھی ایک صدقہ ہے محمد محمد مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباه عمرو بن مراح ابو بائل عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا عورت شوہر کے مال میں سے صدقہ خیرات کرے تو اس کو عجر و ثواب مل جائے گا اور اسی قدر عجر و ثواب اس کے شوہر کو ملے گا اور اسی قدر عجر و ثواب تحویل دار خازن کو ملے گا اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا عجر و ثواب کم نہیں کرے گا شوہر کو کمانے کی وجہ سے اور عورت کو خرچ کرنے کی وجہ سے عجر ملے گا اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس حسین معلم عمرو بن شعیب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے مکہ مکرمہ فتاہ فرمایا تو خطبہ کے واسطے کھڑے ہوئے اور دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ عورت کا شوہر کی بغیر اجازت صدقہ دینا جائز نہیں ہے ابو دابود یحیی بن حماد ابو عوانہ فراس عامر مسروق عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ازواج متحرات آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس جمع ہو گئیں اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سب سے پہلے کون سی اہلیہ ملاقات کرے گی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم میں سے جو لمبے ہاتھ والی ہے پھر انہوں نے ایک لکڑی لی اور ہاتھوں کی پیمائش کرنے لگیں تو ازواج متحرات میں سے سب سے زیادہ جلدی حضرت سوداہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ملیں یعنی وہ سب سے زیادہ صدقہ دینے والی تھی سب ازواج متحرات سے پہلے ان کا انتقال ہوا محمود بن غیلان وقیع سفیان عمارہ بن قعطاع ابو زرعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کون سا صدقہ افضل ہے آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تمہارا صدقہ دینا اس وقت افضل ہے کہ جس وقت کہ تم صحت مند ہو تمہارے اندر دولت کا لالچ موجود ہو تم عیش و عشرت کی تمنا رکھتے ہو اور تم تنگ دستی سے ڈرنے والے ہو امرو بن علی یحیہ امرو بن عثمان موسی بن طلحاہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد انسان دولت مند رہے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور تم صدقہ ان رشتہ داروں سے دینا شروع کرو کہ تمہارے ذماح جن کی پرورش کی ذماح داری ہے عمرو بن سواد بن اسود بن عمرو ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امداح صدقہ یہ ہے کہ انسان مالدار ہی رہے اور صدقہ خیرات کرنے کا آغاز ان لوگوں سے کرنا چاہیے کہ جن کی ذماہ داری تمہارے اوپر ہے محمد بن بشار محمد شعباہ عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید انساری ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی عورت پر بھی عجر کی نیت سے خرچاہ کرے گا تو اس شخص کو بھی صدقہ کرنے کا سواب دیا جائے گا قطعباہ لیس ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قبیلہ بنو عزراہ کے ایک آدمی نے اپنی وفات کے بعد اپنے غلام کو آزاد کیا جس وقت یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک پہنچی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کچھ اور موجود ہے اس شخص نے عرض کیا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس کو کوئی آدمی مجھ سے خریدتا ہے اس پر حضرت نعیم بن عبداللہ عداوی نے آٹھ سو درہم میں خرید لیا اور اس کو ساتھ لے کر خدمت نببی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 وہ درہم ان کو عنایت فرما دیئے اور فرمایا تم پہلے اپنی ذات سے اس کا آغاز کرو اور تم اس پر خیرات کرو اگر اس سے کچھ باقی بچ جائے تو بیوی کو دے دو پھر اگر اس سے کچھ باقی بچ جائے تو تم اس کو رشتہ داروں کو دے دو اگر اس کے بعد بھی باقی رہ جائے تو اسی طریقہ سے کرو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سامنے کی جانب اور دائیں بائیں جانب اشارہ کیا محمد بن منصور سفیان ابن جریج حسن بن مسلم تابوس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا خرچاہ کرنے اور خیرات کرنے والے شخص اور کنجوس آدمی کی مثال اس طرح سے ہے کہ دو آدمی جن پر کرتاہ یا لوہے کی ذرہ ہے جو کہ اس کے سینے سے لے کر انسلی تک ہے جس وقت خرچ کرنے والا خرچاہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ذرہ لمبی چھوڑی ہو جاتی ہے اور اس کے قدم تک کو وہ ڈھانپ لیتی ہے اور اس کے چلنے کے نشان مٹ جاتے ہیں لیکن جس وقت کوئی کنجوس آدمی خرچاہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ذرہ سمٹ جاتی ہے اور اس کا سر ایک چھلاہ دوسرے چھلاہ کو پکڑ لیتا ہے حتیٰ کہ اس کی گردن یا ہنسلی کو پکڑ لیتی ہے ابو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کشاداہ فرماتے اور وہ ذراہ کشاداہ نہیں ہوتی تھی تا وہ اس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے اس کو کشاداہ فرماتے ہوئے خود دیکھا ہے لیکن وہ کشاداہ نہیں ہوتی تھی احمد بن سلیمان افان قہیب عبداللہ بن تعووس وہ اپنے والد سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کنجوس آدمی کی مثال اور صدقہ خیرات کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی سی ہے جو کہ لوہے کے دو چوغے پہنے ہوئے ہوں ان کے ہاتھ چمٹائے گئے ہوں حلق کی لکڑی سے تو جس وقت صدقہ نکالنے والا شخص ارادہ کرتا ہے صدقہ دینے کا تو وہ جباہ وسیع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے نشان مٹا دیتا ہے وسیع ہونے کی وجہ سے اور زمین پر اس کے لٹک جانے کی وجہ سے اور جس وقت کوئی کنجوس شخص خیرات نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہر ایک حلقہ اس کے دوسرے سے مل جاتا ہے اور وہ چباہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور دونوں ہاتھ کو ہنسلی پر جوڑ دیتا ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے وہ کشاداہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کشاداہ نہیں ہوتا محمد بن عبداللہ متعدد محاجر اور انسار تشریف فرما تھے کہ ہم نے ایک آدمی کو بھیجا حائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اجازت حاصل کرنے کے واسطے پھر ہم لوگ ان کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے پاس فقیر آیا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف فرما تھے میں نے اس کو کچھ دے دینے کا حکم کیا پھر میں نے اس چیز کو منگا کر دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے مکان میں کوئی چیز نہ آئے اور نہ جائے بغیر تمہارے علم کے میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اے عائشہ صدیقاہ تم اس کو چھوڑ دو اور تم اس کو شمار نہ کرو ورنہ پھر اللہ تعالی بھی تم کو شمار کر کے یعنی محدود رزق اور حساب سے عنایت فرمائے گا محمد بن آدم عبدا حشام بن عروا فاطمہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم شمار نہ کرو ورنہ اللہ تعالی بھی تم کو شمار کر کے عنایت فرمائے گا حسن بن محمد حجاج ابن جریج ابن ابی ملیکاہ عباد بن عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس صدقہ کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جو کہ حضرت زبیر مجھے گھرے لو اخراجات کے لیے عنایت فرماتے ہیں اس صورت میں کیا گناہ گار ہوں گی اگر میں اس میں سے فقارا کو کچھ دے دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں تک ممکن ہو صدقہ دیا کرو اور تم روک ٹوک نہ کرو ورنہ اللہ تعالی بھی تم پر روک ٹوک کرے گا یعنی بے حساب رزق عطا نہ فرمائے گا نصر بن علی خالد شعب محل عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ صدقہ نکال کر دوزق سے بچو اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو وہی صدقہ دے دو اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ عمرو بن مراہ خیساماہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز دوزخ کا تذکرہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موہ مبارک کو نیچے کی جانب کیا ہم نے خیال کیا شاید شاید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ سے پناہ مانگی شعبہ نے فرمایا کہ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقہ سے کیا پھر فرمایا تم لوگ دوزخ کی آگ سے بچتے رہو اگر چہ خجور کا ٹکڑا دے کر اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی بات ہی کہہ کر ازہر بن جمیل خالد بن حارس شعباہ آن بن ابو جحیفاہ منذر بن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابھی دن کا آغاز ہی ہوا تھا اس دوران کچھ لوگ ننگے جسم ننگے پاؤں اور تلواروں کو لٹکائے ہوئے آئے قبیلہ مذر میں سے بلکہ تمام کے تمام لوگ قبیلہ مذر کے تھے یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا ان کی غربت کی کیفیت دیکھ کر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور پھر باہر تشریف لائے اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا ازان پڑھنے کا چنانچہ انہوں نے ازان پڑھی اور نماز تیار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی پھر خطبہ پڑھا اور ارشاد فرمایا آخر تک اے ایمان والو تم لوگ اپنے پرور دگار سے ڈرو کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس میں سے اس کی بیوی پیدا کی پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور خواتین کو پھلایا یعنی لوگ اس سے باہمی ہمدردی اور خیر سگالی سے کام لیں اور تم لوگ اس اللہ سے ڈرو کہ تم جس کے نام کے ذریعہ سے مانگتے ہو ایک دوسرے سے اور رشتوں سم بلا شباہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر ایک آدمی دیکھ لے کہ جو اس نے قل کے دن کے واسطے یعنی قیامت کے دن کے واسطے اس نے سامان کیا ہے صدقہ خیرات انسان کا دینار سے ہے رقم سے ہے اور قپڑے سے ہے ایک سا گہوں سے ہے ایک سا جو سے ہے یہاں تک کہ ایک خجور کے ٹکڑے سے پھر ایک انساری آدمی ایک تھیلی لے کر آیا جو کہ اشرفی کی تھی اور اشرفی وغیرہ اس میں نہیں سما رہی تھی اس کے بعد لوگوں کو اس طرح سے سلسلہ شروع ہو گیا حتی کہ دو ڈھیر اونچے درجے کے اور اونچے کھانے کپڑے ہو گئے میں نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ جس سے کہ مذہب اسلام میں ترقی حاصل ہو تو اس شخص کو اس نیک داستہ پر چلنے کا عجر سواب ہے اور ان لوگوں کا سواب بھی اس کو ملے گا جو کہ اس پر عمل کرتے جائیں گے لیکن ابتداء عمل کرنے والا کا عجر سواب کم نہ ہوگا اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا کہ جس کی وجہ سے مذہب اسلام کو نقصان ہوتا ہو یا اسلام کو کمزوری حاصل ہوتی ہو تو اس پر اس راستہ کے نکالنے کا عذاب ہے اور ان لوگوں کا عذاب بھی اس شخص پر ہے جو کہ اس پر عمل کریں گے لیکن عمل کرنے والوں کے عذاب میں سے کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی محمد بن عبد العلا خالد شعبہ معبد بن حارسہ بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لوگ صدقہ دو کیونکہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس وقت انسان اپنا صدقہ ایک آدمی کو دینے جائے گا وہ شخص کہے گا اگر تم گزشتہ کل یہ لے کر آتے تو میں اس کو لے لیتا آج نہ لوں گا کیونکہ میں آج دولت مند ہو گیا ہوں محمد بن بشار یحیہ سفیان ابو بردہ بن عبداللہ بن ابو بردہ ابو بردہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم لوگ سفارش کرو اور سفارش قبول کرو اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ و کی زبان سے جو کچھ چاہے گا حکم کرے گا اللہ تعالی کو جو منظور ہے وہی حکم ہوگا اس وجہ سے کسی کی جائز سفارش سفارش میں حرج نہیں ہے حارون بن سعید سفیان عمر ابن منبیح معاویہ بن ابو سفیان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مجھ سے کوئی آدمی مانگتا ہے میں اس کو نہیں دیتا جس وقت تک کہ تم لوگ اس کی سفارش نہیں کرتے جس وقت تم لوگ سفارش کرتے ہو تو تم کو عجر و ثواب ہوتا ہے تو تم لوگ سفارش کرو اس کا تم کو عجر و ثواب ملے گا اسحاق بن منصور محمد بن یوسف اوزاع یحیو بن ابو کسیر محمد بن ابراہیم بن حارس تیمی ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ غیرت ہے جس کو اللہ تعالی معبوب رکھتا ہے اور ایک وہ غیرت ہے کہ جس کو اللہ تعالی نہ پسندیدا قرار دیتا ہے اسی طریقہ سے ایک تو وہ فخر ہے کہ جس کو اللہ تعالی پسندیدا قرار دیتا ہے اور دوسرا وہ فخر ہے جس جس کو اللہ تعالی نہ پسندیدا قرار دیتا ہے اسی طریقہ سے غیرت جو کہ اللہ تعالی کو پسندیدا ہے وہ یہ ہے کہ انسان تحمت اور الزام تراشی کی جگہ غیرت سے کام لے اور اللہ تعالی کو جو غیرت نہ پسندیدا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس جگہ غیرت سے کام لے کہ جس جگہ تحمت اور الزام تراشی کا اندیشا نہیں ہے اور اللہ تعالی کو فخر پسندیدا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہاد کے موقع پر فخر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہادری سے کام لے سکے اور دوسروں کو بھی جہاد کرنے کی رغبت ہو یا صدقہ خیرات کرتے وقت فخر کرے اور اللہ تعالی کو جو فخر نہ پسندیدا ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کے کاموں میں فخر کرے احمد بن سلیمان یزید حمام قطاداہ عمرو بن شعیب عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ کھاؤ اور صدقہ خیرات کرتے رہو اور کپڑا پہنو لیکن فضول خرچی سے بچتے رہو عبداللہ بن حیسم بن عثمان عبدالرحمن بن مہدی سفیان برید بن ابو بردا جدیح ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے واسطے ایک عمارت کے مثل ہے جیسا کہ اس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط رکھتی ہے اسی طرح سے دوسرے مومن کو چاہیے دوسرے مومن کو طاقت بخشے اور اس کو سہارا دے اور ارشاد فرمایا خزانچی یعنی امین شخص جو کہ اپنے مالک کے حکم سے خوش ہو دیتا ہے تو وہ شخص راہ اللہ میں خیرات نکالنے کے برابر ہے محمد محمد سلمہ ابن وحب معاویہ بن سوالح بحیر بن سعد خالد بن معدان کسیر بن مراہ اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکار کر یعنی بلند آواز سے تلاوت قرآن کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسا کے سامنے صدقہ دینے والا یعنی ایسے شخص کا عجر کم ہے اور قرآن کریم ہلکی آواز سے پڑھنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسا کہ خفیہ طریقہ سے صدقہ خیرات دینے والا شخص عمرو بن علی یزید بن زریع عمر بن محمد عبداللہ بن یسار سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا تین انسانوں کی جانب اللہ تعالی قیامت کے دن نہیں دیکھے گا ایک تو وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرے اور دوسرے وہ عورت جو کہ مردوں کا حلیہ بنائے اور تیسرے وہ دیوس شخص جو کہ بیوی کو دوسرے کے پاس لے کر جائے اور تین انسان جنت میں داخل نہیں ہوں گے ایک تو نافرمانی کرنے والا شخص یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص اور دوسرے ہمیشہ شراب پینے والا مسلمان اور تیسرے احسان کر کے جتلانے والا محمد بن بشار محمد شعباہ علی بن مدرک ابو زرعاہ بن عمرو بن جریر خرشاہ بن حر ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین شخصوں سے اللہ تعالی کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی جانب دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کو تکلیف دے عذاب ہوگا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے اور ان کو نقصان پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ایک جو غرور اور تکبر کی وجہ سے تہبند تخنا سے نیچے لٹکانے والا شخص اور اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرنے والا شخص اور تیسرے احسان کر کے احسان جتلانے والا شخص بشر بن خالد غندر شعباہ سلیمان عامش سلیمان بن مسحر خرشاہ بن حر ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے حارون بن عبداللہ معن مالک خطیباہ بن سعید مالک زید بن اسلم ابن مجید انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی دادی سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم مانگنے والے شخص کو کچھ صدقہ دے کر رخصت کرو چاہے جلا ہوا گھوڑے وغیرہ کا خور ہی کیوں نہ ہو محمد محمد عبد العلہ معتمر بحض بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے اپنے دادا سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جو غلام اپنے مالک کے پاس پہنچے اور وہ ضرورت سے زائد اور بچی ہوئی چیز مانگے بیکار چیز کا سوال کرے پھر وہ مالک اس کو نہ دے تو قیامت کے دن ایک گنجہ سامپ نمدار ہوگا جو کہ اپنی زبان سے اس چیز کو چباتا ہوا اس کا پیچھا کرے گا کتیباہ ابو عوانہ آمش مجاہد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا جو شخص پناہ مانگے اللہ تعالی کی تو اس کو پناہ دے دو اور جو شخص تم سے مال مانگے اللہ کے نام نامی پر تو تم اس کو مال صدقہ دے دو اور جو شخص اللہ کے نام پر پناہ اور امان چاہے تو تم اس کو امان دے دو اور جو شخص تمہارے ساتھ امدہ سلوک کرے تو تم اس کا بدلاہ دو اگر بدلاہ نہ دے سکو تو اس کے واسطے دعا مانگو یہاں تک کہ تم کو احساس ہو جائے کہ تمہارا بدلاہ پورا ہو چکا ہے محمد بن عبد العلہ معتمر بحض بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے اپنے دادا سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی کوئی علم نہیں رکھتا لیکن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سکھ لیا میں اللہ تعالی کے موہ یعنی ذاتِ باری تعالی کا واسطہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ریابت کرتا ہو کہ اللہ تعالی نے کیا حکم دے کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اسلام کا میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ مذہب اسلام کی کیا کیا نشانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم اقرار کرو کہ میں نے اپنا جہراح اللہ تعالی کے سامنے رکھ دیا وہ جو کچھ اور جس قسم کا حکم صادر فرمائے گا اس کی تعمیل کروں گا اور میں خالی ہوا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے خیال سے یعنی میں ہر قسم کے شرک سے بلکل بیزار اور الہدہ ہوں اور تم نماز ادا کرو اور زکاة ادا کرو اور ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور اللہ تعالی مشرک اور کافر کی کوئی اور قسم کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہو جائے جس وقت تک وہ مشرک کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائے مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ وہ شخص ہجرت نہ کرے گا محمد بن رافع ابن ابو فدیک ابن ابو زعب سعید بن خالد قارزی اسماعیل بن عبد الرحمن عطا بن یسار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلاوں وہ آدمی جو کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہے اس پر ہم لوگوں نے عرض کیا ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو آدمی اپنا گھوڑا لے کر اللہ کے راستہ میں جنگ کے لئے نکلے یہاں تک کہ وہ شخص فوت ہو جائے یا جہاد میں شہید ہو جائے پھر میں اس کو بتلاوں جو کہ اس کے نزدیک ہے ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو کوئی لوگوں سے الہدہ ہو کر کسی گھاٹی میں یکسو ہو کر نماز ادا کرے اور زکاة ادا کرے اور لوگوں کے شرک سے محفوظ رہے پھر میں تم کو مطلع کر دوں کہ جو تم سب میں بد ترین انسان ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس سے کہ اللہ تعالی کے نام کا واسطہ دے کر سوال کیا جائے لیکن پھر بھی وہ یعنی صدقاہ نہ دے تو ایسا شخص سب سے بدتر آدمی ہے محمد بن مسنہ محمد شعباہ ربعی زید بن زبیان ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تین شخصوں کو اللہ تعالی چاہتا ہے یعنی خدا وند تعالی کو تین آدمی پسند ہیں اور اللہ تعالی تین آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے اور جن کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے وہ یہ ہیں ایک تو وہ شخص جو کہ لوگوں کے پاس پہنچے اور اللہ تعالی کے نام پر ان سے سوال کرے اور وہ شخص ان لوگوں سے کسی قسم کی رشتہ داری نہیں رکھتا تھا لیکن لوگوں نے اس کو کچھ صدقہ نہیں دیا پھر ان لوگوں میں سے ایک آدمی خاموشی سے اٹھا اور لوگوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور خاموشی سے مانگنے والے کو کچھ صدقہ دے آیا جس کا کہ دوسروں کو علم نہ ہو سکا لیکن اللہ تعالی کو اس کا علم تھا یا اس شخص کو اس کا علم تھا کہ جس نے وہ صدقہ دیا تھا چند لوگ پوری رات چلے اور جس وقت ان کو تمام چیزوں سے زیادہ امدہ چیز نیند ان کو بہتر معلوم ہوئی تو وہ لوگ اس سواری سے اتر کر سو گئے تو ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور میرے سامنے وہ آدمی زارو قطار رونے لگا اور آیات قرآنی پڑھنے لگا ایک وہ آدمی جو لشکر کے ایک ٹکڑے میں تھا جس وقت دشمن سے جنگ کی نوبت آئی تو تمام کے تمام لوگ بھاگ کھڑے ہوئے لیکن وہ شخص سینے سامنے کی جانب کر کے آیا یہاں تک کہ وہ مارا گیا یعنی قتل ہو گیا یا اللہ تعالیٰ اس شخص کو فتاہ نصیب فرمائی وہ تین آدمی جن سے کہ اللہ تعالیٰ کو دشمنی ہے وہ مندرجہ زیل ہیں ایک تو بڑھا بدکار شخص یعنی بڑھا پے میں زنا کاری میں مبتلا ہونے والا اور دوسرے تنگ دست تکبر کرنے والا اور تیسرے دولت مند ظلم کرنے والا علی بن حجر اسماعیل شریک عطا بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ شخص نہیں ہے جو کہ ایک لقمہ دو لقمے ایک خجور یا دو خجور لوگوں سے مانگے بلکہ دراصل مسکین تو وہ ہے جو کہ لوگوں سے بھیگ نہیں مانگتا اگر تمہارا دل چاہے تو یہ آیت لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَ پڑھو یعنی وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے قتیباہ مالک ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا وہ آدمی مسکین نہیں ہے جو کہ ایک دو لقمے اور ایک دو خجوریں لوگوں سے سوال کرنے کے واسطے کھومتا پھرتا ہے لوگوں نے عرض کیا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مسکین کون شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جس شخص کے پاس اس قدر مال نہیں کہ اس کے واسطے کافی ہو اور نہ ہی لوگوں کو اس کی حالت کا علم ہو کہ لوگ اس کو صدق خیرات کریں اور نہ وہ خود ہی لوگوں سے سوال کرتا ہو نصر بن علی عبد العلہ معمر زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ شخص نہیں ہے جو کہ ایک لقمہ دو لقمہ ایک خجور دو خجور کے واسطے لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہو لوگوں نے دریافت کیا کہ مسکین کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس نہ تو مال ہو اور نہ ہی اس کی مالی حالت سے لوگ واقف ہوں کہ اس کو صدقہ خیرات دیں قتباہ لیس سعید بن ابو سعید عبد الرحمن بن مجید ام مجید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی ان سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی مسکین شخص دروازہ پر کھڑا ہو اور میرے پاس اس کو صدقہ کرنے کے واسطے کچھ موجود نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کو جلے ہوئے کھر کے علاوہ اس کو دینے کے واسطے کوئی چیز نصیب نہ ہو تو تم اس کو وہی کوئی معمولی چیز دے دو محمد بن مسنہ یحیہ ابن عجلان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے روز روز ان سے کلام نہیں فرمائیں گے بڑھا زناکار مغرور فقیر جھوٹ بولنے والا بادشاہ یا حاکم روز ابو غیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیواہ خواتین اور مساکین کے واسطے محنت مشقت کرنے والے اور ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے والے شخص کی مثال راہ الہی میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے حناد بن سری ابو احوس سعید بن مسروق عبد الرحمن بن ابو نعم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا جو کہ مٹی میں بھرا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چار آدمیوں کے درمیان تقسیم فرمایا وہ چار آدمی یہ ہیں حضرت اقراء بن حابس روی اینا بن بدر حلق مہ بن علیہ ساہ آمیری جو بنی کلاب میں سے تھا اور زید طائی کو جو قبیلہ نبہان میں سے تھا یہ دیکھ کر قریش ناراض ہو گئے اور غصے ہوئے اور کہنے لگے تم نجد کے سرداروں کو تو صدقہ دیتے ہو اور ہم لوگوں کو نظر انداز کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا میں نے اس واسطے ان کو دیا ہے کہ یہ لوگ تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں اس لیے ان کے قلوب کو اسلام کی جانب متوجہ کرنے کے واسطے میں نے یہ کیا کسی دوران ایک آدمی حاضر ہوا جس کی داڑھی گھنی اور اس کے رخصار ابرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور اس کی پیشانی بلند اور اس کا سر گھٹا ہوا تھا اور عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تم اللہ سے ڈرو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں تو وہ کون شخص ہے جو کہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالی نے مجھے اپنا امین محتمد بنایا ہے زمین والوں پر اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے میرا اعتبار نہیں کرتے پھر وہ آدمی رخصت ہو گیا اور ایک شخص نے اس کو مار ڈالنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اجازت مانگی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نسل سے اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ قرآن قریم پڑھیں قرآن قریم ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا یعنی قرآن قریم کا ان پر اتنا سا اثر نہ ہوگا وہ لوگ دین اسلام سے اس طرح سے نکل جائیں گے جس طرح سے کہتیر قمان سے نکل جاتا ہے اگر ان کو میں نے پا لیا تو میں ان کو قوم آد کی طرح سے قتل کر ڈالوں گا واضح رہے کہ مذکورہ لوگوں سے مراد خارجی لوگ ہیں یحیاء بن حبیب بن عربی حماد حارون بن رعاب کناناہ بن نعیم حلی بن حجر اسماعیل ایوب حارون کناناہ بن نعیم قبیساہ بن مخارک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ذمہ ایک قرض لیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہو کر سوال کچھ مانگا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف تین شخصوں کے واسطے سوال کرنا جائز ہے ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے جس نے کسی قوم کی ذمہ داری یعنی قرضاہ ادا کرنے کی زمانت لی اور اس کو ادا کرنے کے واسطے اس نے لوگوں سے سوال کیا پھر جس وقت قرضاہ ادا ہو گیا تو اس نے سوال کرنا بھی چھوڑ دیا محمد محمد نظر بن مساور حمد حارون بن رعاب کناناہ بن نعیم قبیساہ بن مخارک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے ایک قرضاہ کی زماہ داری قبول کی تو میں نے ایک دن کچھ مانگنے کے واسطے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اے قبیساہ تم ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہم لوگوں کے پاس کچھ صدقہ خیرات آ جائے اور ہم وہ تم کو دینے کا حکم دیں پھر فرمایا صدقہ خیرات تین قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگوں کے واسطے جائز ہے ایک تو اس آدمی کے واسطے صدقہ لینا جائز ہے کہ جس نے کہ قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری لی تو اس آدمی کے واسطے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ اس کی ضرورت کی تکمیل ہو جائے دوسرے دوسرے آدمی جس پر کوئی مسئیبت آئی اور اس کا مالو اسباب برپاد کر دیا گیا تو اس کے واسطے بھی سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ اس کی مسئیبت دور ہو جائے اور تیسرے وہ آدمی جو کہ فقر و فاقاہ میں مبتلا ہو اور اس کے بارے میں تین اقل مند لوگ اس بات کی شہادت دیں کہ یہ شخص فاقاہ کشی کا شکار ہو گیا ہے تو اس کے واسطے بھی سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ اس آدمی کا گزر اوقات ہو اور اس کی ضرورت کی تکمیل ہو جائے اے قبیصاہ ان تین قسم کے لوگوں کے علاوہ جو کوئی دوسرا آدمی سوال کرتا ہے تو وہ شخص دراصل حرام خوری کرتا ہے زیاد بن ایوب اسماعیل ابن علیہ حشام یحیی بن ابو کسیر حلال قطع بن یسار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 طرف بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تم لوگوں کے بارے میں دنیا کی عیش و عشرت اور رونق سے ڈرتا ہوں جو کہ تم لوگوں کے واسطے کھول دی جائیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دنیا اور اس کی زیب و زینت کے بارے میں ارشاد فرمایا ایک آدمی نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نیک عمل برائی کو لے آئے گا یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خاموش ہو گئے اس شخص سے لوگ کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے گفتگو کرتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تمہاری گفتگو کا جواب نہیں دیتے پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نازل ہوئی جس وقت وحی آنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جسم مبارک کے قریب قریب کر دیتی ہیں مگر یہ کہ جس وقت تک جانور کھاتا ہے تو وہ اس قدر مقدار میں کھاتا ہے اس کی کوک پھول جاتی ہے پھر وہ جانور سورج اور دھوپ کی طرف جاتا ہے اور وہ پیشاب اور گوبر کرتا ہے اور پھر چرنے لگ جاتا ہے یہ مال سرسبز اور شاداب ہے مسلمان کی دولت اس کی بہترین دولت ہے بشرتے کہ وہ اس میں سے یتیم مسکین اور مسافر کو دیتا ہو پھر کوئی اس کو نہ حق کرے وہ اس جیسا ہے جو کہ کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور وہ ہی مال و دولت قیامت کے روز اس پر شہادت دیں گے محمد بن عبدالعلا خالد ابن عون ام رائح سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا مسکین کو صدقہ خیرات دینے پر ایک عجر ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پر دو عجر ملتے ہیں ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرے سلاح رحمی کا بشر بن خالد غندر شعباه سلیمان ابو وائل عمر بن حارس زینب عبداللہ بن مسعود کی اہلیا محترما حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے رشاد فرمایا تم لوگ صدقہ دیا کرو چاہے اپنے زیور ہی صدقہ دو زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر عبداللہ بن مسعود بہت زیادہ غریب آدمی تھے میں نے ان سے عرض کیا کیا یہ بات ممکن ہے کہ میں اپنا صدقہ خیرات آپ کو اور آپ کے یتیم بھتیجوں کو دے دیا کروں اس پر انہوں نے فرمایا تم یہ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریابت کرو سینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی تو ایک انساری خاتون جس کا نام زینب ہی تھا یہی حکم دریافت کرنے کے واسطے تروازہ نبوی صلی اللہ وآلہ 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 وسلم پر کھڑی تھی اسی دوران حضرت بلال بھی وہاں پہنچ گئے تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ وآلہ اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب مسئلہ دریافت کر رہی ہے بلال نے عرض کیا ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ محترما اور دوسری قبیلہ انسار کی ایک خاتون کہ جس کا نام بھی زینب ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا جی ہاں ان کا شوہر کو دے دینا درست ہے بلکہ ان کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور صلاح راحمی کرنے کا بھی ابو داود یا عقوب بن ابراہیم وہ اپنے والد سے سوال ابن شہاب ابو عبید عبد رحمان بن ازہر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں میں سے کوئی شخص لکڑی کا ایک گھٹھا اپنی پشت پر رکھ کر لائے اور فروخت کرے تو یہ اس کے کسی سے سوال کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے پھر یہ ممکن ہے کہ وہ شخص صدقہ دے یا انکار کر دے محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب لیس بن سعد عبید اللہ بن ابو جعفر حمزہ بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرمایا جو آدمی ہمیشہ سوال کرتا ہے تو وہ شخص قیامت کے روز ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے چہراہ پر کچھ بھی گوشت نہ ہوگا محمد بن عثمان بن ابو صفوان سقافی امیہ بن خالد شعباہ بستام بن مسلم عبداللہ بن خلیفہ عائز بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ سوال کیا یعنی بھیک مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کو کچھ عنایت فرما دیا جس وقت وہ شخص رخصت ہونے لگا اور دروازہ کی چوکھٹ پر اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اگر تم یہ جان لو کہ سوال کرنا کس قدر بری حرکت ہے تو کبھی کوئی شخص کسی سے سوال کرنے کے واسطے نہ جاتا یعنی کوئی بھیک نہ مانگتا قطیباہ لیس جعفر بن ربیعاہ بکر بن سواداہ مسلم بن مخشی ابن فراسی فراسی رضی اللہ تعالی عنہو سے منقول ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں سوال کر لیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اور اگر بغیر سوال کرے کوئی چارہ حکار نہ ہو تو تم نیک لوگوں سے سوال کر لیا کرو خطیبہ مالک ابن شہاب عطا بن یزید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ قبیلہ انصار میں سے کچھ حضرات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ ہم کو کچھ بھیک دے دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ عنایت فرما دیا ان لوگوں نے دوسری مرتبہ مانگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرما دیا پھر تیسری مرتبہ ان لوگوں نے مانگا تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عنایت فرما دیا یہاں تک کہ جس وقت آپ صلی اللہ اللہ تعالی اس کو سوال کرنے سے محفوظ فرمائیں گے اور جو کوئی سبر سے کام لے گا تو اللہ تعالی اس کو سبر عطا فرمائیں گے نیز کسی کو بھی سبر سے عمدہ اور کوئی دوسری چیز نہیں عطا کی گئی علی بن شعیب معن مالک ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضا ہمیں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی رسی لے کر لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لا دے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی آدمی کے سامنے دستے سوال پھلائے جس کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہو پھر وہ اس کو کچھ دے یا نہ دے عمر بن علی یاہیہ ابن ابو زعب محمد بن قیس عبد رحمان بن یزید بن معاویہ سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مجھ سے لوگوں سے سوال نہ کرنے کی ذمہ تاری دیتا ہے میں اس کو جنت کی خوش خبری دیتا ہوں ہشام بن عمار یحیہ ابن حمزہ اوزاعی حارون بن رعاب ابو بکر قبیس بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمیوں کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک تو وہ آدمی جس کے مال و دولت پر کوئی آفت یا مسئبت پڑ گئی ہو اور وہ اس قدر سوال کرے کہ اس کا گزارا ہو جائے اور وہ شخص پھر سوال کرنا چھوڑ دے دوسرے وہ شخص کہ جس نے کسی دوسرے کے قرز کی زمانت لے لے ہو اور اس کو ادا کرنے کے واسطے وہ شخص سوال کرے اور جس وقت قرز ادا ہو جائے تو وہ شخص سوال کرنا چھوڑ دے تیسرے ایسا آدمی کہ جس کے بارے میں اس کی قوم کے تین اقل مند لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس بات کی شہادت دیں کہ اس شخص کے واسطے مانگنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کا گزارا ہو جائے اور پھر وہ شخص بھی مانگنا چھوڑ دے ان کے علاوہ کسی دوسرے کے واسطے مانگنا حرام ہے احمد بن سلیمان یحیی بن آدم سفیان سوری حکیم بن جبیر محمد بن عبد رحمان بن یزید وہ اپنے والد سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے پاس بقدر ضرورت مال و دولت ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہراہ نوچ لیا گیا ہوگا یعنی اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مال دولت اس کے سوال نہ کرنے کے واسطے کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچاس درہم یا اس کے بقدر سونا حسین بن حریس سفیان عمر وحب بن منبیہ مقاویہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گڑ گڑا کر لپٹ کر نہ مانگا کرو اس لیے کہ جس وقت کوئی آدمی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا اور اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے گا جو میں اس کو دیتا ہوں مانگتا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس چالیس درہم موجود ہوں اور وہ شخص سوال کرتا ہو تو یہ لپٹ کر مانگنے اور سوال کرنے والا ہے قطعباہ ابن ابو رجال رماراہ بن عزیہ عبد الرحمن بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ محترماہ نے مجھ کو ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ مانگنے کے واسطے بھیجا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب چہرہ انور کر کے ارشاد فرمایا جو کوئی لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے یعنی لوگوں کے مال دولت کی طرف نظر نہ رکھے تو اللہ تعالی اس کو غنی مالدار بنا دیتے ہیں اور جو شخص لوگوں سے بھیق مانگنے سے بچ جائے تو اللہ تعالی اس کو بھیق سے محفوظ رکھتے ہیں اور جو کوئی ایک اوقیاہ کے برابر مال ہونے کے باوجود مانگتا ہے تو وہ لپٹ کر مانگنے والا ہے مراد یہ ہے کہ مانگنے میں بے جا اسرار کرتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ میری اونٹنی یا کوہ ایک اوقیاہ سے تو بہتر ہے اس وجہ سے میں واپس آ گیا اور میں نے بھیق نہیں مانگی حارس بن مسکین ابن قاسم مالک زید بن اسلم عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو عصد کے ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے گھر والے بقی قبرستان گئے تو میری اہلیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کھانے کے واسطے مانگ لاؤ چنانچہ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حادر ہوا میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دوسرے صاحب بھی موجود تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تم کو دینے کے واسطے کچھ نہیں ہے اس پر وہ آدمی رخ بدل کر جانے لگا اور یہ کہتا ہوا چل دیا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھ کو زندگی بخشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو صدقہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس بات پر ناراض ہو رہا ہے کہ میرے پاس اس کو دینے کے واسطے کچھ موجود نہیں اگر تم میں سے کوئی آدمی ایک اوقیاہ یا اس مالیت کی چیز کا مالک ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے اسادی بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو خیال ہوا کہ میرے پاس تو ایک اونٹ موجود ہے جو کہ اوقیاہ سے بہتر ہے اور ایک اوقیاہ چالیس درہم کا ہوتا ہے چنانچہ میں واپس ہو گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہیں مانگا پھر خدمت نببی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اور خوشک انگور پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے حصہ عنایت فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ہم کو مستغنی فرما دیا یعنی مانگنے کی ضرورت نہ رہی حناد بن سری ابو بکر ابو حسین سالم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالدار سہت مند اور طاقتور آدمی کے واسطے صدقاہ لینا جائز نہیں عمرو بن علی محمد بن مسنہ یہیہ ہشام بن عرواہ وہ اپنے والد سے عبید اللہ بن حدی بن خیار رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ان سے نقل کیا وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صدقاہ سے کچھ مانگنے کے واسطے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نگاہ دوڑائی اور ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل چاہے تو تم لے لو لیکن مالدار اور کمانے کی طاقت رکھنے والے کا صدقاہ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا احمد بن سلیمان محمد بن بشر شعباہ عبد المالک زید بن عقباہ سامراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھیک مانگنا زخمی کرنا ہے اس وجہ سے جس شخص کا دل چاہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنے چہراہ کو زخمی کر لے اور جس کا دل چاہے نہ کرے ہاں اگر کوئی آدمی بادشاہ سے یا حاکم سے کوئی اس قسم کی چیز مانگ لے کہ جس کے بغیر گزر نہ ہو سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے محمود بن غیلان وقیع سفیان عبد المالک زید بن اقباہ سامراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانگنا اپنے چہراہ کو نوچ ڈالنا ہے اور مانگنے والا اپنے چہراہ کو نوچ ڈالتا ہے لیکن بادشاہ سے سوال کرنے والا یا کسی چیز سے متعلق سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے عبدالجبار بن علاء بن عبدالجبار سفیان زہری عرواح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو کچھ عنایت فرمایا پھر میں نے دوسری مرتبہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عنایت فرمایا پھر تیتری مرتبہ سوال کیا تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کیا اور ارشاد فرمایا حکیم یہ مال دولت سرسبز اور شیری ہے جو کوئی اس کو خوشی سے قبول کرے گا تو اس کے واسطے برکت عطا فرما دی جائے گی اور جو شخص لالچ سے کام لے گا تو اس کو خیر و برکت عطا نہیں کی جائے گی اور وہ آدمی اس شخص کی طرح ہوگا جو کہ کھاتا تو ہے لیکن وہ شکم سیر نہیں ہوتا نیز اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے احمد بن سلیمان مسکین بن بکیر اوزاعی زہری سعید بن مسیب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ زیر نظر حدیث شریف کا مفہوم سابقہ حدیث کے مطابق ہے اس لیے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے ربیع بن سلیمان بن داوود اسحاق بن بکر وہ اپنے والد سے عمرو بن حارس ابن شہاب حرواہ بن زبیر سعید بن مسیب سعید بن مسیب حکیم بن حزام علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آج کے بعد سے مرنے تک میں کسی سے کوئی چیز نہ لوں گا یعنی میں اب کبھی بھی سوال نہیں کروں گا قطیبہ لیس بکیر بسر بن سعید ابن سعیدی مالکی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے مجھ کو صدقہ وصول کرنے کے واسطے متعین فرمایا تو میں جس وقت فارغ ہوا تو میں نے ان کو صدقہ لے جا کر دے دیا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ خدمت رضا الہی حاصل کرنے کے واسطے انجام دی ہے اس کا عجر بھی وہی عطا فرمائے گا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا میں جو کچھ دے رہا ہوں تم وہ لے لو کیونکہ میں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں ایک خدمت انجام دی تھی اور یہی بات کہی تھی کہ جو تو نے ابھی ابھی مجھ سے کہی تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا اگر تم بغیر مانگے ہوئے کوئی چیز عنایت کر دی جائے تو تم وہ چیز قبول کر لیا کرو پھر چاہے تم وہ چیز کھالو یا اس کو صدقہ خیرات کر دو سعید بن عبد الرحمن ابو عبید اللہ مخزومی سفیان زہری سائب بن یزید حویتب بن عبد العزی عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ ملک شام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمانوں کا کوئی کام انجام دیتے ہو اور تم اس کا معاوضہ نہیں لیتے ہو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور میں خیریت سے ہوں اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ خدمت انجام دوں وہ مسلمانوں پر صدقہ کر دوں اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری بھی یہی خواہش تھی جو کہ تمہاری خواہش تھی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو مال دولت عطا فرماتے تو میں کہتا کہ اس کو عنایت فرما دیں جو کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مال دولت اللہ تعالی بغیر مانگے اور بغیر کسی قسم کی لالچ کے تم کو عنایت فرما دیں تم اس کو قبول کر لیا کرو پھر تم چاہے اس کو پاس رکھو یا صدقہ خیرات کرو لیکن اگر کوئی مال دولت اللہ تعالی تم کو نہ عطا کرے تو تم کو اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد نہ کرنی چاہیے کیونکہ مال نہ دینے کی مسلحت وہی خوب جانتا ہے کسیر بن عبید محمد بن حرب زبیدی زہری سائب بن یزید حویتب بن عبدالعزی عبداللہ بن سعدی یہ حدیث شریف بھی گزشتہ احادیث کی طرح ہے اس لیے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمرو بن منصور اسحاق بن منصور حکم بن نافع شعیب زہری سائب بن یزید حویتب بن عبدالعزی زیر نظر حدیث کا مفہوم بھی گزشتہ حدیث جیسا ہے عمرو بن منصور حکم بن نافع شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھ کو مال وطولت عنایت فرماتے تو میں عرض کرتا کہ جو شخص مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس کو عطا فرما دیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ کو مال عطا کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مال اس کو عنایت فرما دیں جو کہ مجھ سے زیادہ مال دولت کا ضرورت مند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم وہ قبول کرو اور اس کو استعمال میں لے آؤ اور اس کا صدقہ کر دو اور اگر تمہارے بغیر مانگے ہوئے یا لالچ کے تمہارے پاس مال آ جائے تو تم وہ مال قبول کر لیا کرو ورنہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو عمرو بن سواد بن اسود بن عمرو ابن وہب یونس ابن شہاب عبداللہ بن حارس بن نوفل حاشیمی عبد المطلب بن ربیعہ بن حارس سے روایت ہے انہوں نے حضرت عبد المطلب بن ربیعہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم دونوں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت قدس میں عرض کرو کہ ہم کو صدقاہ کی وصولی کے واسطے مقرر کر دیا جائے اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تم دونوں میں سے کسی کو صدقات کی وصولی پر مقرر نہیں فرمائیں گے حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں پھر میں اور حضرت فضل خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنی حاضری کا مقصد عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ خیرات لوگوں کا میل کچیل ہے جو کہ آل رسول اور محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اہل و ایال کے واسطے جائز نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم وقیع شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو یاس سے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف سنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کا بھانجا بھی انہی میں سے شمار ہوگا تو انہوں نے جواب میں فرمایا جی ہاں سنی ہے اسحاق بن ابراہیم وقیع شعبہ قطاداہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قوم کا بھانجا بھی انہی میں سے ہے امرو بن علی یاہیہ شعب حکم ابن ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے قبیلہ بن مخزوم کے ایک آدمی کو صدقہ خیرات وصول کرنے کے واسطے عامل متعین فرمایا اس موقعہ پر ابو رافع نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی انہی کے ساتھ چلا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا ہمارے واسطے صدقہ خیرات لینا حلال نہیں ہے اور کسی قوم کا مولا یعنی آزاد کردہ غلام بھی انہی میں سے ہے یعنی اس کا شمار بھی اسی قوم میں سے ہوگا زیاد بن ایوب عبدالواحد بن واصل بہز بن حکیم اپنے والد صاحب اور ان کے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دریافت فرماتے یہ ہدیہ ہے یا صدقہ خیرات ہے اگر وہ چیز صدقہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نہ کھاتے اور ہدیہ ہوتا تو کھانے کرنا چاہا تو اس کے مالکان نے شرط لگائی کہ ہم اس کا ترکاہ لیں گے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو بتائی تو فرمایا تم اس کو خرید لو اور آزاد کر دو ولا مرنے والا جو کچھ چھوڑتا ہے وہ تو اسی کا ہوتا ہے جو کہ آزاد کرتا ہے پھر جس وقت اس کو آزاد کیا گیا تو اختیار دیا گیا کہ دل چاہے تو شوہر کے پاس رہے یا اس کو چھوڑ دے پھر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گوشت پیش کیا گیا اور عرز کیا گیا یہ بری راہ کو صدقہ ہمیں ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے واسطے صدقہ تھا اور ہمارے واسطے تو یہ ہدیہ ہے نیز بری راہ کا خاوند آزاد شخص تھا محمد محمد سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک زید بن اسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں میں نے اللہ کے راستہ میں ایک گھوڑا صدقہ کیا تو وہ جس آدمی کو ملا تھا اس نے اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کی میں نے خواہش کی کہ اس سے خرید لوں اس لیے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کم قیمت میں فروخت کروں گا جس وقت میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اگر وہ اس کو ایک درہم کے عوض بھی دے تو تم اس کو نہ خرید نہ کیونکہ صدقہ کر کے اس کو واپس لینے والا شخص اس کتے کی مانند ہے جو کہ پیک کرنے کے بعد اس کو کھانے لگتا ہے حارون بن اسحاق عبد الرزاق معمر زہری سالم بن عبداللہ وہ وہ اپنے والد سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستہ میں دیا پھر میں نے ایک دفعہ اس گھوڑے کو فروخت ہوتا ہوا دیکھا تو میں نے اس کو خریدنے کا ارادہ کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے صدقاہ کی جانب واپس نہ جاؤ محمد بن عبداللہ بن مبارک حجین لیس اقیل ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستہ ہمیں دیا پھر ایک روز اسی گھوڑے کو فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے چاہا کہ میں اس کو خرید لوں لیکن جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے مجھورا کیا تو آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا صدقہ واپس نہ لو عمرو عمرو علی بشر یزید عبد الرحمن بن اسحاق زہری حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطاب بن عصید کو انگور کا اندازہ لگانے کا حکم فرمایا تاکہ خشک ہونے کے بعد اس کی زکاة دے دی جائے جس طریقہ سے کہ خجور کی زکاة تیار ہونے کے بعد دی جاتی ہے